اللہم صلی علیہ سیجنا محمد وآلہ 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 سیجنا محمد وآ فرقان والصلاوات والتسلمات والتحیات والا سید الانبیاء والمرسلین الذي هو سید الانس والجان وعلى آله واصحابه الكرام الى يوم القیام اما بعد فکر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من البایان لسحرہ وان من الشیر الحکمہ او کما قال علیہ صلوات والتسلم صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونہنو على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سلام علیہ خیر الانبی و سیدی حبیب الہی العالمین محمدی بشیر نظیر حاشمی مکرمی عطوف الرؤوف من يسمع بحمدی فیارب صلی وسلم دائماً ابدا علیہ حبیبک خیر الخلق کلیہمی و احسن منک لم تر قطعینی و اجمل منک لم تلدی النساء خلقت مبرعاً من کل عیب کانما خلقت کما تشا و داناِ سبول ختمِ غصول مولاِ کل جس نے گبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی آسین وہی طاہا گرامِ قدر حضر مفتی صاحب اور یہاں معزز شخصیات جو تشریف حرما ہیں اور عزیز نوجوان طالبہ و طالبات یومِ اقبال کے عنوان سے اس وقت کی اس محفل میں مجھے شریف ہونے پر ایک اعتبار سے خوشی ہے اور ایک اعتبار سے تعجب ہے خوشی اس لیے ہے کہ آپ سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی نفع بخش بات بولنے کی توفیق مل جائے اور وہ آپ کی زندگی میں کہیں کہیں آپ کو نفع پہنچائے اور تعجب اس لیے ہے کہ اقبالیات اصل میں ہمارا میدان نہیں ہے ہمارا میدان تو دین پڑھنا اور پڑھنا ہے لہذا ہونا تو چاہیے کہ اقبالیات کے کسی ماہر کو بلایا جاتا اور وہ اقبالیات پر گفتگو کرتا لیکن بہرحال ان میرے بھائیوں نے حضرت محضی صاحب نامت برکاتہ ہم کے شاید مشورے اور ایمان سے مجھے حکم فرمایا کہ انہیں حاضر ہو گیا اللہ کرے کہ اس وقت کے یہ چند منٹوں کی گفتگو ہمارے اور آپ سب کے لئے فائدے مند ہو حضرات اقبال کے ساتھ ہمارا تعلق کئی اعتبار سے ہے مجھے اپنا ذاتی تعلق اقبال کے ساتھ اس وقت قائم ہوا جب میں یقیناً نابالک تھا اور دوسری کلاس میں سب سے پہلے میں اپنی سکول میں لبے آتی ہے دعا بن کر تمنا میری پڑھایا کرتا تھا اور مہینوں تک وہی وہ نظر میں نے اپنی سکول میں پڑھائی میں اپنی گاؤں کے سکول کا پہلا سٹوڈنٹ ہوں جو وہاں درج ہوا تھا اسی سال ہمارے گاؤں میں سکول کھولا تھا پہلا سکول کا سٹوڈنٹ میں ہی وہاں درج ہوا اور سب سے پہلے پریئر میں نے ہی پڑھائی اور لبے آتی ہے دعا بن کر اللہ میں اقبال کیا تو وہ اس وقت سے اقبال کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس کے بعد پھر دین پڑھنے کے لئے جب اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور دیوبن جانے کا موقع میرا وقت ہمارے ہاتھ میں رہتی تھی اور کلیات اقبال نس سے زیادہ ہمیں زبانی یاد کر دی تھی اور وہ ہم شیر سنایا کرتے تھے کلیات اقبال کے جتنے مجموعے ہیں سارے مجموعے ان کا اکثر حصہ ہم کو زبانی یاد تھا اور وہ اشاؤر پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ اشاؤر کے مواحزے بھی ہوتے تھے اور کلیات اقبال کے اشاؤر کی بیعتبازی بھی کرتے تھے بیعتبازی کرنے کے مطلب ہوتا ہے اشار کا مقابلہ کرنا شاید آپ وہ نہیں سمجھ پائیں کہ بیت بازی کرتے کسے ہیں وہ مدرسوں میں ہوا کرتا ہے کہ اشار کا مقابلہ اشار سے ہوتا ہے اس کو بیت بازی کہتے ہیں اور کبھی کبھی آج آج رات تک وہ سلسرہ چلتا تھا رکھتا نہیں تھا اس کے بعد میں نے جب یونیورسٹی سے ایم اے کیا تو اس وقت میں نے خصوصی متعلق اقبال کو رکھا اور مجھے یاد ہے کہ جب لخنو یونیورسٹی اریگرڈ سے اور رامپور یونیورسٹی سے تین ایکسپورٹ آئے تھے وائیوہ لینے کے لئے تو تقریباً تین گھنٹے تک ان سے گفتگو ہوتی رہی اقبال کے متعلق اور اس نے ان کے ساتھ کس معاملات میں اختلاف بھی ہوا کیونکہ ان کے رائے کچھ اور تھی اور ہم لوگ اپنی سوچ کے مطابق کچھ اور رائے رکھتے تھے تین گھنٹے تک ان کا وائیوہ ہوتا رہا اور اخری میں انہوں نے کہا کہ یہ وائیوہ یہ نہیں تھا یہ بہت اچھا بواحثہ تھا بہت اچھا مکالمہ تھا اس وقت مجھے اقبال تقریباً سارا زبانی آرہ تھا اس کے بعد کشمیر آنے کا موقع ملا یہاں اللہ نے دین کے ادارے کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائی تو یہاں کشمیر ارنسٹی میں قائم اقبال انڈسٹیٹوٹ کی طرف سے پیشکش ہوئی کہ میں مدہ ساتھ چھوڑ کر کے اقبال انڈسٹیٹوٹ میں چلا جاؤں اور وہاں اقبال اور قرآن کے پروجیکٹ پر پوری کتاب لکھوں لیکن اللہ کا منشاہ بلکہ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ میں اس راستے میں نہیں گیا میں مدہ ساتھ ہی مربوط رہا اور اس طرح سے میں مدہ ساتھ کی زندگی چھوڑ کر اقبال انڈسٹیٹوٹ جانے جانے کا راستہ اختیار نہیں کر سکا اور اللہ کا یہ احسان ہی ہوا ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کر کے کوئی فائدہ ہوتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کر کے فائدے کے بجائے خود ذاتی نقصان ہوتا اقبال کو ڈسکس کرنے کے بجائے اللہ کے نبی اور اللہ کے ارشادہ کو پڑھنے بولنے اور سننے کا موقع ملنا یہ زیادہ بڑی نعمت ہے بمقابل اس کے وہاں جا کر کہ ہم اقبال کے مقابلے دوسرے شاعروں سے کراتے رہتے اور اس طرح بحثیں ہوتی رہتی تو اس طرح سے اقبال کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی سرزری نہیں ہے بہت بختہ اور ابتداء سے آج تک چلا رہا ہے آپ حضرات نے یہ محفظ منقل کی شاید اس لیے کہ نو نومبر اٹھارہ سو ستتر جمعے کے دن اللہ میں اقبال کے یومی بلعادت ہے میں سمجھتا ہوں شاید یہی انوان آپ کے ذہن میں رہا ہوگا کہ ہم نو نومبر کو تو پروگرم کر نہیں سکیں گے چلو آٹھے نومبر کو کر لیتے ہیں کوئی مزاقہ نہیں ہے انوان کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے مناسبت معمولی سے بھی ہو سکتی ہے اس اعتبار سے آپ کا یہ پروگرام یوم اقبال کے نام سے بہت مفید بن سکتا ہے حضرات اس وقت جو چند تھوڑی دیر مجھے مہیا ہے اس میں اقبال کے مختلف پہلووں سے گفتگو ہوگی ویسے تو جو جاؤہر ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے حضر مختصاد نامت برکاتہ ہم کے چند کلمات میں نے سنے تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ جو کچھ اس محفل کا پیغام ہونا چاہیے وہ یہی ہے خلاصہ اس تمام گفتگو کا یہی نکلے گا لیکن بہرحال اسی تناظر میں یہ چند منٹ مجھے مہیا ہوئے ہیں میں اس انسرے میں کوشش کروں گا کہ ایک طرف سے آپ کے سامنے اقبال کے متعلق معلومات بھی آ جائے اور دوسری طرف سے آپ کے سامنے اقبال کے میسیج بھی آ جائے اور وہ میسیج جس کا تعلق برہرہ ساپ سے ہے وہ میسیج جس کا تعلق انسانی دوسرے سماج کے طبقوں سے ہے ان کے بجائے جس کا جو میسیج درائرہ ساپ سے جڑا ہوا ہے آپ کی ذاتوں سے متعلق ہے اسی کو میں زیادہ ہائلائٹ کرنے کی کوشش کروں گا حضرات ہم کشمیریوں کا تعلق اقبال کے ساتھ اور بھی کئی اعتبار سے ہیں اور وہ اس لیے کہ اقبال کا خاندان کشمیری خاندان تھا اور یہاں برہمنوں کی ایک خاص قسم تھی جن کو سپہروں کہتے تھے اسی خاندان سے اقبال نکلے ہیں ہوا یہ ہے کہ اقبال کی چوتھی یا پانچویں نسل جب یہاں کشمیر میں تھی اور وہ یہاں کے مظالم جو سکھوں اور گوگروں کے دور میں ہوئے ہیں اس مظالم سے تنگ آ کر کے پھر یہاں سے نکلے ہیں اور سیالکورٹ میں جا کر کے آباد ہوئے ہیں اور سیالکورٹ میں آگے چل کر کے پھر وہ مسلمان ہوئے ہیں یہ الگ بحث ہے کہ یہ کشمیر سے مسلمان بن کر وہاں چلے گئے تھے یا وہاں جا کر وہ مسلمان ہوئے ہیں میں اس بحث کو یہاں لانا نہیں چاہتا یہ سکابروں کے درمائن کی بحث ہے بہرحال اقبال کا خاندان کشمیر سے منتقل ہوا اور اقبال اپنی بارے میں خود بھی کہا کرتے تھے میں برہمن زادہ ہوں اور ایک شیر میں تو یہ بھی کہا ہے کہ اپنی آپ کو کافری ہندی کہا ایک کافری ہندی کا یہ ذوق اور شوق لب پہ درو سالات و درو دل میں سالات و درو یہ اپنی بارے میں انہیں خود ہی کہا اپنی بارے میں خود ہی انہیں کہا برہمن زادہ رمضاشنہ شمس و تبریز کہ میں برہمن زادہ ہوں مگر مولانا روم شمس تبریز کے حقائق کو جاننے والا ہوں اور بھی کئی جگہوں پر اپنے آپ اپنی خاندام کو نے تذکرہ کیا اقبال کے خاندام میں ایک شخص گزرے ہیں جو دادا تھے ان کے انہوں کا نام تھا محمد رفیق رفیق کے بیٹے کا نام تھا نور محمد نور محمد کی اہلیہ کا نام اممہ بی بی نور محمد کا بیٹا ہے اللہ میں اقبال نور محمد صاحب کے اور بھی بچے ہوئے جن میں سے مشہور بیٹا ان کا تھا عطا محمد یہ اقبال کے بڑے بھائی تھے اور دوسرے بیٹے ہوئے محمد اقبال یہ چھوٹے بھائی تھے نور محمد صاحب بہت دیندار بہت عبادت گزار تحجب گزار قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اقبال پیدا ہوئے ہیں جنہ کا دن تھا نام نمبر تھا زیکادہ کا مہینہ تھا اٹھارہ سو ستتر ہے سیالکورٹ میں یہ پیدا ہوئے خاندان اب یہ شیخ کہلاتا تھا شیخ محمد اقبال شیخ نور محمد وہاں کے ماحول کے مطابق ابتداء میں ان کو ایک چھوٹے سسکول میں داخل کیا گیا کچھ دن ہوتا میڈل کلاس انہیں وہیں پڑی پھر میٹرک وہیں پاس کیا اس کے بعد پھر سکوش مشن سکول میں ان کا ایڈمیشن ہوا جہاں ایک مشہور اور بہت پختہ عالم پڑھایا کرتے تھے ان کا نام تھا موالانا میر حسن اس موالانا میر حسن ہی کا کارنامہ سارا انہوں نے اقبال کو تیار کیا انہوں نے ان کو عربی پڑھائی انہوں نے ان کو فارسی پڑھائی انہوں نے ان کے اندر شید لکھنے کا مزاق پیدا کیا انہوں نے ان کے اندر عشق رسول پیدا کیا انہوں نے قرآن کے تعلق ان کو مہیا کیا یہ سارا کارنامہ میر حسن صاحب کا ہے یہ موالانا کے عالم تھے اور سرسید احمد خان کے دوستوں میں سے یا سرسید احمد خان کے تربیہ کے آفتہ لوگوں میں سے تھے بارال اقبال کے دل میں سرسگیت کی محبت اگر تھی تو وہ میر حسن ہی کی وجہ سے تھی مولانا میر حسن لاہور کے مشہور عالم تھے اور انٹیل کالج لاہور میں پڑھایا کرتے تھے ان سے انہوں نے اقبال نے پڑھا وہ ہو سکتا ہے آپ نے کبھی ایک واقعہ سنا ہوگا یا آئلہ کبھی سنیں گے کہ اقبال کبھی کلاس میں دیر سے آئے ہیں تو استاد نے ڈانٹ کر کے کہا تھا اقبال تم دیر سے کیوں آئے تو اقبال نے جواب میں کہا تھا کہ اقبال دیر سے ہی آتا ہے یہ استاد یہی ہے مولانا میر حسن یہ بہت سارے ماہرین اقبال کو معلومی نہیں ہے یہ کون استاد ہے اس پر استاد نے شاباشی دی تھی ہم اس پر جو غور کرتے ہیں تو ایک اعتبار سے اقبال کے جواب غلط تھا اور ایک اعتبار سے اقبال کے جواب بہت امدہ تھا جواب اس لئے غلط تھا کہ مولانا یہ پوچھ رہے ہیں تم دیر سے کیوں آئے اور اقبال کہہ رہے ہیں کہ انسان کو ترقیہ دیر سے ملتی ہیں تو ترقیہ تھوڑے پوچھ رہتے ہیں استاد استاد تو آپ پوچھ رہتے ہیں آپ دیر سے کیوں آئے لیکن اقبال نے اس لفظ اقبال کا فائدہ اٹھا کر کے یہاں کچھ لفظ مانا کچھ اور دوسرے مانا لے لیے تو استاد نے شاباشی دے دی اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ غیر مستقبل اقبال کا بہت بلندیوں تک پہنچنے والا تھا اور اس کے اشارے اور بھی ہوئے ہیں چرچ اقبال نے جب سب سے پہلی نظم لاہور کی مشاعری میں پڑھئی ہے آسمر انہیں کہا تھا موتی سمجھ کر شان کریمی نے چنگ لیے کترے میں جو تھے میرے عرق انفعال کے اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی محبت میں یا اللہ کی خوف میں شرمندگی کی وجہ سے میرے آنکھوں سے جو آنسوں گر گئے تو اللہ نے وہ ایسے آنچوں اٹھا لیے جیسے کوئی آدمی موتی اٹھاتا ہے کیونکہ اللہ کے دربار بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے وہ اگر کمی کمی نہیں ہے اللہ کے ہاں قدر اگر ہے تو انسان کے آنسوں کے قدر ہے تو جب اقبال نے یہ شیر پڑھا موتی سمجھ کر شان کریمی نے چنگ لیے کترے جو تھے میرے عرق انفعال کے جب اقبال یہ شیر پڑھ رہے تھے تو عرشد گورگانی جو زمانے میں لاہور کے سب سے بڑے شاعر تھے انہوں نے کہا میاں صاحب زادے اس عمر میں تم یہ شیر کہہ رہے ہو لگتا ہے مستقبل تمہارا بہت اونچا ہوگا خیر تو اللہ میں اقبال سکاش مشن سکول میں پڑھتے رہے اس کے بعد پھر وہاں سے واپس نکل کر کے لاہور کالج میں آئے لاہور کالج میں انہوں نے معلانہ میر حسن صاحب سے پڑھا ہے سیال کورٹ میں نہیں لاہور کالج میں انہوں نے معلانہ میر حسن صاحب سے پڑھا احترام بہت زیادہ کرتے تھے بہت زیادہ محبت تھی اسی وجہ سے آگے چل کر جب اللہ میں اقبال کو سر کا خطاب دیا جا رہا تھا تو اللہ میں اقبال نے کہا میں یہ سر کا خطاب قبول نہیں کر سکتا تب تک جب تک میرے استاد کو کوئی لقب نہ دیا جائے تو خطاب دینے والوں نے پوچھا کہ آپ کی استاد میں کوئی کتاب اگر لکھی ہوگی تو وہ کتاب دکھائیں ہمیں تاکہ اس کے بعد ہم ان کے لئے کوئی لقب تجویز کریں تو اقبال نے کہا ان کی سب سے بڑی کتاب تم میں ہو اس کے بعد پھر ان کی استاد کو لقب دیا گا شمس العلماء اور اقبال کو لقب دیا گا پھر سر مگر شمس العلماء مولانا میر حسن نے اقبال کو سرزنش کی تھی کہ یہ لقب پانے کے لئے اور میڈے لینے کے لئے تھوڑے ہم نے تم کو پڑھایا تھا خیر اقبال لاہور میں پڑھتے رہے وہیں پر انہیں بیئے کیا اور اس کے بعد پھر وہ لندن چلے گئے لندن میں انیس سو گیارہ میں لندن گئے اور وہاں انہوں نے ایک طرف سے اقتصادیات کی تعلیم پڑھی تھلسفہ پڑھا قانون پڑھا اور وہیں سے پھر جرمنی گئے اور جرمنی جا کر کے انہوں نے پیش ڈی کا مقارہ لکھا تھیسیز مکمل کی اور تھیسیز مکمل کر کے پھر ڈاکٹر بن کر کے واپس آئے لاہور کالیج میں ان کے استادوں میں سے ایک بڑے استاد تھے ارنرل اور ارنرل کے بارے میں خود ارنرل نے کہا ہے ارنرل یہ وہ شخص ہے جس میں مشہور انگریزی کتاب لکھی ہے پریچنگ آف اسلام اور اس میں ان کا دعویٰ یہ ہے جو انگریزی کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پہلا ان کا کہنا غلط ہے اسلام اپنی اخلاق کی قوت سے پہلا ہے اور اس کی مثالوں نے دیئے حضرت مہین الدین اجمری رحمت اللہ علیہ جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مہین الدین اجمری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر نوے لاکھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو بہت سارے معالقین اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ نوے لاکھ کی تعداد مبالغہ ہے تو حوالے میں جواب میں آتا ہے کہ ارنرل نے پریچنگ آف اسلام میں یہ بات لکھی ہے اب ارنرل نے کہاں سے نقل کی ہے یہ وہ جانیں گے لیکن بہرحال اس نے کہا ہے کہ آج بھی جب انسان اجمر جاتا ہے تو وہاں اس دفن قبر کے اندر دفن شدہ انسان کے حکمت آج بھی نظر آتی ہے لوگ کس طرح سے وہاں کیا کیا کرتے ہیں جو لوگ وہاں سجدے کرتے ہیں ظاہر ہے سجدے کرنا غلط ہے مگر یہ کہ ارنرل وہ شخص ہے جس سے اقبال نے بہت فائدہ اٹھایا اور ارنرل کہا کرتے تھے کہ اقبال جیسا سٹوٹ ہے جس استاد کو مل جائے اگر وہ سکالر نہیں ہوگا تو سکالر بن جائے گا اور اگر وہ سکالر ہوگا تو وہ بڑا سکالر بنے گا کیونکہ اقبال میں خود بیٹھتا ہے انہیں استاد کو بیٹھنے دیتا ہے بہرحال جب اقبال دندن گئے وہاں انہوں نے قانون کی تعلیم بھی پڑھی ایکانومی کی تعلیم بھی پڑھی اور فلسفی کی تعلیم بھی پڑھی جرمنی میونک انیورسٹی جو آج بھی ہے اب اگر وہ زوال کا شکار ہے میونک انیورسٹی میں فلسفہ عجم کے عنوان پر یا ایران کے فلسفہ الہیات اس عنوان پر انہوں نے پی ای جی کا مقالہ لکھا اور وہ پی ای جی کا مقالہ اردو میں منتقل نہیں ہوا ہے وہ انگریجی میں ہی ہیں اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر بن کر کے واپس آئے پھر لاہور کالج میں وہ کئی سال تک پروفیسر رہے لندن میں بھی وہ اپنے استاد ارنرلڈ کی جگہ پر عربی کے پروفیسر رہے ہیں ایک دو سال تک اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو لاہور میں طویل زمانے تک وہ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے اور ساتھ میں عدالتوں میں پریکٹس بھی کرتے تھے اور مقدمیں بھی لڑتے رہتے تھے اقبال میں تین نکاح کیے ہیں اور آخری نکاح جو ہوا تھا اسی آخری نکاح میں اقبال کا وہ مشہور بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام تھا جاوید اقبال اور جاوید اقبال کی دوسری بہن تھی ان کا نام تھا مونی را لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اقبال کے یہ جو تیسرا نکاح تھا اس میں بہت خوش رہے ہیں وہ اس سے پہلے نکاحوں میں ان کی زندگی ڈشٹرڈ رہی ہے یعنی وہ اچمنان کے حالت میں نہیں رہے اور شاید وہ ازدواجی زندگی میں خوشیاں محسوس نہیں کر پا رہے تھے مزاجوں میں موافقت نہیں رہی ہوگی یا کیا صورتحال ہے لیکن بہرحال وہ پہلے دو نکاحوں میں مطمئن نہیں تھے تیسرا نکاح جب ان کا ہوا ہے اس کے بعد پھر وہ ہوا ہے خوش زندگی گزار رہے تھے لیکن اس کا وہ بڑھابے کا زمانہ تھا اور اسی تیسرے نکاح میں ان کو بچہ پیدا ہوا ہے جعوید اقبال اور اس کے بعد بیٹی پیدا ہوئی تھی منیرہ اور جعوید اقبال نے ہی اپنے والد اقبال کے سوانہ حیات لکھی ہے زندہ رود کے نام سے اور زندہ رود یہاں بھی ایویلیبل ہے وہ کتاب یہاں بھی ملتی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بیٹے ہی نے اپنے باپ جعوید صاحب کے ازدواجی زندگی کے بہرانی دور لکھا ہے اور تفصیل کے حصہ دکھا ہے کہ میرے والد کی کہ نکاح کتنے ہوئے اور کیا کیا ہوا ہے اللہ اقبال واپس آنے کے بعد کچھ عرصہ تک تو کوٹوں میں مقدمے لڑتے رہے اور وہاں وہ اپنا روزگار کماتے تھے یعنی وقالت کرتے تھے لیکن کچھ عرصہ کے بعد اس کو بھی چھوڑ دیا اور اس کے بعد پھر ان کی اتصادی زندگی بہت زیادہ پستی کے حالت میں رہی ہے یعنی فقیران زندگی گزاری ہے مالداری ان کے ہاتھ تھی نہیں کبھی مالداری کے اسباب بھی نہیں تھے اسی لیے ان کی تعلیم کے تمام کھرچے نہ ان کے وارد برداشت کر سکے وجہ یہ کہ وہ غریب انسان تھے ہاں ان کے بڑے بھائی نے ان کے تعلیم کے خرچے برداشت کے تھے بڑے بھائی کے نام تھا عطا محمد یہ عطا محمد صاحب آگے چل کر کہ مرزائی بن گئے تھے اور اس لیے اللہ محمد اقبال کو بہت دکھ تھا اس کا کہ ایک طرح سے میرا بڑا بھائی میرا بھائی بہت بڑا محسن ہے اور اس کی وجہ سے میں نے تعلیم پڑھی ہے مگر دوسری طرح سے مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ میرا بڑا بھائی مرزائی بن گیا اس لیے اللہ محمد اقبال کے بڑی تمنہ تھی کہ اگر میرے بھائی کے وفات ہو گئی میں ان کے جنازے میں شریک اگر ہوا تو مرزائی کے جنازے میں شریک ہوں گا اور اگر جنازے سے الگ رہوں گا تو بھائی کے جنازے سے الگ کیسے رہ سکوں گا وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس انتہام میں اپنے آپ کو ڈالوں میں جنازے میں شریک بھی نہیں ہو سکتا اور جنازے سے الگ بھی نہیں رہ سکوں گا لہذا وہ دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ میرے بڑے بھائی سے یہ بڑے بھائی آئے تھے ملنے کے لئے اور انہیں ان سے پوچھ جب بڑے بھائی ملنے کے لئے آئے اور اللہم اقبال آخری لمحوں میں ہیں اور تقریب روح نکلنے والی تھی تو کہا جاتا ہے کہ جو ہی وہ پہنچے تو اللہم اقبال کے چہرے پر خوشی آگئے تو انہیں حران ہو کر کہا کہ تم مرد تم ماہ کے قریب ہو رہے ہیں تم ماہ کے قریب ہو اور تمہارے ہی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور تم خوش ہو تو اس وقت اللہم اقبال نے کہا نشان مرد مومن باتو گویم چون مرد آئے ایک مرد مومن کا نشان تم میں میں بتاتا ہوں جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پر غم نہیں خوشی ہوتی بارال اللہم اقبال کی یہ شخصی حالات ہیں اقبال کی زندگی کا دوسرا پہنلو معاشی طور پر اقبال کبھی بھی خوشحال نہیں رہے ہمیشہ تندستی کے حالات میں رہے اور اکثر زندگی کا زمانہ انہوں نے کرائیپی کی بلڈنگ میں گزارا رینٹ کی بلڈنگ میں گزارا اخیر میں بیوی کے بہت اسرار کرنے پر انہوں نے چھوٹے سا مکان بنوایا تھا اور چھوٹے سا مکام میں بھی مختلف دوستوں نے مدد کی اور مدد کرنے کے بعد پھر ان کا مکان بنا تھا وہ بھی کوئی بہت آبیشان کوٹی نہیں تھی مختصر سا مکان تھا اسی میں منتقل ہو گئے تھے اور اسی میں ان کی وفات ہو گئی چونکہ امیرانہ زندگی نہیں تھی اس لئے ان کی گزہ بھی بہت سادہ تھی ان کا رہن سہن بھی بہت سادہ تھا تھاٹ وارٹ نہیں تھے اس زمانے میں نوابوں اور ریاست کے راجوں کا جو انداز زندگی تھا یا یورپ میں زندگی ازار کر کے آئے تھے اس چیز کا ان کی زندگی پر کہیں کوئی عصب نہیں تھا وہ کہتے بھی تھے میرا طریق امیری نہیں فقیری میں ہم پیدا کر اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہوئے کہتے تھے تو فقیرانہ زندگی ہونے گزاری ہے مخلوق الحالی کی زندگی گزاری ہے سادہ گزہ کھانے کے وہ عادی تھے اور لاہور کے جب لندن سے وہ واپس آئے تو ایک وقت میں کھانا کھا کرتے تو دو وقت میں کھانا بھی نہیں کھاتے تھے سہت کی حفاظت کے لیے اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہمارے نبی نے تو بہت کم کھانا کھایا ہے اس لئے میں بھی بہت کم کھانا کھاتا ہوں رات کو کبھی کبھی چائے پیتے تھے اور وہ بھی دلچسپ آتے ہیں کہ کشمیری نون چائے پیتے تھے اور جب ان سے کبھی پوچھا جاتا تھا باپ کے باس کشمیریوں کا کیا چیز بچی ہے تو کبھی کہتے تھے ایک میرے دل میں کشمیریوں کے باب بگ اور دوسرے نون چائے پیال یہی چیز میرے بات باقی بچی ہے تو شام کو وہ نمکن چائے کا پیالہ پیالہ کرتے تھے اور ان کے نوکر تھے علی بخص وہ بڑی محبت کے ساتھ ان کو وہ چائے کا پیالہ پیلائے کرتے تھے اقبال کے زندگی کا دوسرا چپٹر اللہ میں اقبال نے لندن جانے سے پہلے کوئی کتاب نہیں لکھی جب لندن میں سب سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے وہ علم الاقتصاد لکھی ہے نام اس کا عربی میں ہے چپٹر اس کا ہے اکانومی معیشت یا اقتصادیات لیکن وہ کتاب اپنے موضوع پر بہت حاوی اور بہت مکمل نہیں ہے کیونکہ اقبال کو وہ موضوع تھا ہی نہیں لیکن بارہ سب سے پہلے کتاب انہوں نے علم الاقتصادیات پر لکھی ہے اس کے بعد تو انہوں نے چھسیز لکھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایران کا فلسفہ الہیات ایران کا معباد تبری فلسفہ میٹا بیز فیزکس فلسفی فلسفہ ایک تو وہ ہے جو کائنات کی چیزوں کے متعلق اور ایک فلسفہ وہ ہے جو کائنات کی مادی چیزوں سے برتر روحانی چیزیں ہیں ان روحانی چیزوں کے فلسفہ کو کہتے ہیں الہیات تو فلسفہ الہیات یا معباد تبعیات اس پر انہیں کتاب لکھی تھی اس کے بعد تھے واپس آئے تو انہیں کتابیں آئیں آپ یاد رکھنا چاہیں تو یاد رکھ سکتے ہیں علام اقبال کی اردو کتابیں نمبر ایک باغے دیرہ نمبر گو بالی جبرائیل نمبر تین رمگانی حجار نمبر چار ضرب قلیم نمبر پانچ تاریخ تصوف یہ پانچ کتابیں علام اقبال کے اردو میں ہیں اور اس کے علاوہ مکاتیب خطور ملفوزات الگ ہیں اللہ علام اقبال کی فارسی شاعری اردو شاعری سے کہیں زیادہ طاقتور ہے اور اس لئے علام اقبال کی جب ان کے خیالات اتنی زیادہ وسیع اور ان خیالات میں اس قدر جوش و خروش پیدا ہوا وہ صاحب کہتے تھے اردو زبان اب میرے خیالات کا تحمل نہیں کر سکتی اسے اردو زبان چھوڑ کر انہیں فارسی میں شاعری شروع کر دی چاکہ سب سے پہلے انہیں اثرار خودی کتاب لکھی جو فارسی میں ہے پھر رموز بیخودی لکھی پھر زبور عجم لکھی اس کے بعد پھر مسلوی پسچ بائد کرد نام کی کتاب لکھی پیام مشرق لکھی جعوید نامہ اور ارماغن حجاز کے کچھ نظمیں فارسی میں لکھی ہیں یہ علام اقبال کا فارسی کا کلام ہے اس کے علاوہ علام اقبال کی کتابوں میں بڑی شہر آباد کتاب ہے جو اصل میں ان کے انگریجے لیکچئرز کا کو جمع کیا گیا یہ انگریجے لیکچئرز انہوں نے ایک لیکچئر انہیں مدراث میں ایک ہیدر آباد میں ایک علیگر میں ایک لندن میں اور شاید ایک لاہور میں دیا تھا اس کو جمع کیا گیا اور جمع کرنے بعد اس کا نام رکھا گیا ترجمہ اس کا کیا گیا تشکیل جدید الہیات اسلامیہ اقبال نے جب یہ لیکچئر دیئے تھے تو وہ انگریجے زمان میں لیکچئر دیئے تھے اور اس قدر مشکل اس قدر پیچیدہ اس قدر مولک ہیں وہ کہ آج بھی اکثر بڑے سکار اور بڑے علماء ان لیکچئر کو نہیں سمجھ پاتے ہیں ترجمہ کے باوجود نہیں سمجھ پاتے ہیں انگریجے میں ترجمہ بھی مشکل اردو میں سمجھنا بھی مشکل انداز ہی ان کا ویسا ہی ہے اور موضوع اسی طرح اس قسم کا ہے بہرحال ان لیکچئر اردو میں جب شائع کرنے کے ارادہ کیا گیا تو بہت سارے لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ نے جو لیکچئر دیئے ہیں ان کا ٹرانسلیشن ہونا چاہیے ان نے کہا میرا بھی خیال ہے کہ ٹرانسلیشن ہونا چاہیے لیکن کوئی قابل احتمال انسان ایسا مجھے ملے جس پر میں بھروسہ کر سکوں اور وہ ٹرانسلیشن کرے گا چونکہ سید نظیر نیازی جو بہت قابل انسان تھے انگریزی کے بھی عربی کے بھی اردو کے بھی انگریز اور اردو میں بہت قابلیت تھی تو اللہ میں اقبال نے ان سے یہ کہا کہ تم کسی حصے کا ٹرانسلیشن کر کے مجھے دکھاؤ تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تم صحیح ٹرانسلیشن کر پا رہے ہو یا نہیں اس کے بعد میں تمہیں اجازت دے دوں گا چونکہ سید نظیر نیازی نے کچھ حصے کا ٹرانسلیشن کر کے ان کو دکھایا اللہ میں اقبال نے کہا ہاں ٹھیک ہے مگر ساتھ میں کئی جو پر انہوں نے اصلاح بھی کر دی اور کچھ کمیاں بھی بتا دی اور اس کے بعد پھر ان سے کہا کہ جتنا جتنا ٹرانسلیشن کرتے رہو گے مجھے دکھاتے رہو چونکہ وہ ٹرانسلیشن کرتے رہتے تھے ان کو دکھاتے رہتے تھے اقبال کہیں بدلتے تھے کہیں ترمیم کرتے تھے کہیں اپنے خیرات کو بدلتے تھے اس طرح سے سالہ سال تک رکن شخصا کا ترجمہ ہوتا رہا اور اس کے بعد پھر نظیر نیازی صاحب کہتے ہیں کہ ابھی وہ تیار نہیں ہوا تھا اقبال کی وفات ہو گئی اور ان کے وفات کے بعد تشکیل جدید الہیت اسلامیہ کے نام سے یہ کتاب چھپی ہے اور سید نظیر نیازی کا مقدمہ اس میں شامل ہے اس کتاب کا موضوع کچھ موضوعات تو بالکل فلسفیانہ قسم کے ہیں لیکن مرکزی موضوع اس کا یہ ہے کہ اللہ کے ذات اللہ کے ذات کی صفات اللہ کا تعلق اپنے مخلوقات کے ساتھ مخلوق کا تعلق اللہ کے ذات کے ساتھ فلسفے اور سائنس کی روشنی میں قرآنیات کی روشنی میں یہ ہے مرکزی عنوان لیکن اس کو وہ جب بیان کرتے ہیں تو اس میں قدیم فلسف فلاسفہ جدید فلاسفہ مسلمان فلاسفہ قرآن کے کچھ آیات اور احادیث ان تمام کو سامنے رکھ کر کے پھر وہ گفتو کرتے ہیں اس لئے محسوس بھی نہیں ہوتا بعض دفعہ یہ کوئی مسلمان کی لیچی لی کتابیں اس طرح سے ان کی گدگو ہوتی ہے رکان الشخصن پر اعتراضات بھی بہت سارے ہیں اور کہا جا سکتا ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں اقبال کی ایسی ہیں جو یقیناً غلط ہیں اور ان پر رد ہوا ہے اور رد ہونے کے بعد ان کا جواب نہیں دیا جا سکتا مثلا رکان الشخصن نے انہیں اس جگہ پر لکھا کہ جنت و جہنم جو ہیں یہ مقامات کا نام یہ احوال کا نام ہے حالانکہ جنت و جہنم مقامات کا نام ہے یہ پلیس ہے یہ حالت کا نام نہیں ہے لگن خیال ہمیں اس وقت اس سے بحث نہیں ہے رکان الشخصن میں ایک اہم ترین لیکچر ان کا ہے اسلام میں اجتحاد اس لیکچر میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں اجتحاد ہمیسا سے جاری رہا ہے رہنا چاہیے اور یہ وہ چیز ہے جس کے دیرے سے اسلام ہر دور کے مسائل کو حل کرتا رہتا ہے اس میں وہ خطرے بھی دکھاتے ہیں کہ اگر اجتحاد کے دروازہ پوری طرح سے کھول دیا گیا تو نتائج کا نکلیں گے اور اگر اجتحاد کے دروازہ پوری طرح سے بند رکھا گیا تو اس کے نتائج کا نکلیں گے پوری طرح سے کھول دینا اور نا اہلوں کے ہاتھ میں اجتحاد کا عمل دے دینا اسلام کو دبا کر دے گا اور اگر پوری طرح سے بند رکھا جائے اور نائے مسائل کو اجتحاد کے ذریعے سے حل نہ کیا جائے اس کے نتائج کا نکلیں گے یہ اس کا موضوع ہے اس طرح سے اقبال کی کتابوں میں سب سے زیادہ مشکل کتاب جو سمجھی جا سکتی ہے وہ ریکنسٹرکشن ہیں یعنی تشکیل جدید الہیاتی اسلامیہ جب یہ نام رکھا جا رہا تھا تو ان کے دوستوں میں سے حضرت مولانا سید سلمان نظری رحم اللہ تعالیٰ تھے انہوں نے کہا تھا مجھے تو اس نام پر ہی اعتراض ہے یہ تمہارا نام بھی صحیح نہیں ہے اور اس میں ان کے اعتراضات بڑے مضبوط تھے لیکن علامہ اقبال کے دل میں سید سلمان ندوی کی بہت زیادہ محبت اور عظمت تھی اس لیے ان کے ہر بات آنکھ بڑھ کر کے مان لیتے تھے کیونکہ علامہ اقبال سے ایک مطلبہ کسی نے پوچھا کہ اس وقت کے علمہ میں سے آپ کو کس عالم پر سب سے زیادہ اعتماد ہے تو انہوں نے کئی علموں کے نام لیتے ہوئے کہا تھا علامہ سید سلمان ندوی کے متعلق کہ علوم اسلامیہ کے جوہ شیر کا فرحاد سید سلمان ندوی کے لبا کون ہو سکتا ہے یہ ایک بہت دمی تلمی ہے اور اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنی کی ضرورت ہے تب پتا چلے گا علامہ کیا کہہ رہے ہیں سید سلمان ندوی کے متعلق علامہ اقبال جن علمہ سے بہت زیادہ متاثر رہے ہیں ان میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحم اللہ تعالیٰ بھی تھے اور اس قدر احترام کرتے تھے حضرت شاہ صاحب رحم اللہ تعالیٰ کا کہ بہت کم لوگوں کو دیکھا گیا ہے اقبال جن کے سامنے دو داموں بیٹھے ہوں گے لیکن سب سے زیادہ احترام ہے انہوں نے اپنی استاد مولی میرہ سن کا اور اس کے بعد پھر حضرت علمہ انور شاہ صاحب رحم اللہ تعالیٰ کا کرتے تھے قلم اقبال میں ایک نظم ہے ملا زیغم زادہ لولابی لولاب ظاہر ہے ہماری وادیہ کشمیر کا ایک خطہ ہے زیغم کے منشیر زیغم زادہ منشیر کا بچہ شیر کا بچہ ملا جو لولاب کرہنے والا ہے اس کے نام پہ یہ نظم لکھ رہا ہوں یہ کون ہے ملا زیغم زادہ لولابی شارحین اقبال آج تک یہ تائل ہی کر سکے کہ یہ علماء انور شاہ کو کہہ رہے ہیں یا کوئی فرضی خیال ان کا ہے یا کسی خاص شخصیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا یہ خودی کی طرح سے ایک بیکرم وجوب میں لارہے ہیں اس میں کہتے ہیں اے وادیہ لولاب پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیناب اے وادیہ لولاب وادیہ لولاب وہ گئے ہیں یا نہیں گئے یہ کہنا تو مشکل ہے کشمیر ان کا آنا ثابت ہے اور کئی مرتبہ آنا ثابت ہے دل کے بارے میں وہ ان کے اشار ہیں شارمار کے بارے میں ان کے اشار ہیں ولر کے بارے میں ان کا شہر مشہور ہے قضیر سوچتا ہے ولر کے کنارے وہاں ولر کے اسائے انہوں نے کی تھی اللہ میں اقبال جن بڑے علماء سے متاثر ہیں اس میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تھے بلکہ کچھ مشکل ترین مسائل انہوں نے حضرت مولانا انور شاہ صاحب ہی سے حل کیے تھے چونانچہ ریکنسٹرکسن میں جب وہ ریفرنس دیتے ہیں بڑے بڑے فلسفیوں کا تو اپنے زمانے کے کسی عالم کا انہیں حوالہ نہیں دیا سوائے مولانا انور شاہ صاحب کے چونانچہ ریکنسٹرکسن میں ایک جگہ انہوں نے صاف صاف دکھا دنیا اسلام کے سب سے بڑے حدیث کے ماہر مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ٹائم کے بارے میں مجھے یہ حدیث سنائی آپ جانتے ہیں فلسفہ زمان فلسفہ زمان اگر پڑا ہوگا تو ٹھیک نہیں پڑا ہوگا تو آگے پڑھیں گے کہ زمانے کا فلسفہ ٹائم کیا ہے اور نیوٹن اور آنسٹائن کی تھیوریاں اگر آپ نے پڑھی ہوگی تو ٹائم اور سپیس جگہ زمان اور مکان اس کا جو فلسفہ وہ نیوٹن نے سٹارٹ کیا تھا علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال سے یہ کہا تھا کہ نیوٹن کی ساری تھیوری اپنی نہیں ہے یہ اس سے پہلے فلانے علامہ عراقی نے بیان کی ہے اس کے وقت پر نیوٹن نے اس کو سٹیڈی کر کے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے تو مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی اس تحقیق سے وہ حیران ہو گئے اور کہتا ہے اتنی دور تک تو بری نظر بھی نہیں گئی ہے علامہ اقبال جس زمانے میں یورپ میں رہے اس زمانے میں یورپ کی جتنے بڑے بڑی فلسفی تھے ان تمام کو اقبال نے اچھی طرح سے پڑھا تھا اس میں خاص طور پر کانٹ، ہیگل نٹشے یہ خاص طور پر اقبال کے نظروں میں رہے ہیں اور نٹشے کے مطالب تو انہیں یہ بھی کہا ہے کیونکہ نٹشے پہلے گزر چکا تھا اور نٹشے جہاں وہ مجذوب قسم کا آدمی تھا اور وہ خدا کے بارے میں کہتا ہے پتا ہی خدا ہے یا نہیں ہے اور ہے تو وہ کیسا ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر دنیا کیسے ہے تو اقبال نے اسے کو کہا تھا اگر وہ مجذوب فرنگی ہوتا ہے اس زمانے میں تو اقبال اسے سمجھاتا مقامی کی بریہ کیا ہے اگر آز ایسے بحیشتہ مانسو خدا کیا اللہ کے تعارف میں اسے کرا دیتا اگر وہ مجذوب فرنگی ہوتا ہے اس زمانے میں تو اقبال اسے سمجھاتا مقامی کی بریہ کیا ہے پیانہ مشتر دراصل اسی کے جواب میں لکھی گئی کتاب ہے چونکہ ان تمام فلسفیوں سے اقبال نے خوب استفادہ کیا تھا اس لئے اقبال کے نظر میں قدیم فلسفہ بھی تھا جدید فلسفہ بھی تھا قرآنی علوم اور سائنسی علوم بھی تھے یہ اقبال کے زندگی کا دوسرا چپٹر تھا تیسرا پہ اقبال کی زندگی کا عبادتی پہلو بہت حیرت انگیز ہے چنانچہ زندگی بھر وہ نماز کے پابند رہے نہ صرف نماز کے پابند بلکہ تحجید کے پابند اور تحجید کے پابند سیال کوٹر لاہور میں نہیں لندن میں تحجید کی پابندی کرتے رہے اور یہ بات انہیں خود بھی کہی زمستانی ہواوں میں تھی برک کی تھی تیزی نہ چھوٹے مرسے لندن میں بھی آداب سہر تیزی آداب سہر تیزی کے مطلب میں لندن میں بھی تحجید کے مرسے نہیں چھوٹے ان کی خادم بڑے مشہور تھے وہی علی بخش ان سے انٹرویو لیا گیا اور وہ انٹرویو چھپا ہوا ہے انیس ستاون میں انٹرویو لیا گیا اور دنیا بھر میں وہ بڑے بڑے اخبارات میں وہ انٹرویو چھپا ہے اس سے پوچھا گیا علی بخش علامہ اقبال کے چوبیس گھنٹے کا شروع بتاؤ وہ نے کہا میں رات سے شروع کرتا ہوں کہتے ہیں رات کو عمومن تین بجے بیدار ہوتے ہیں اور بہت شوق زود کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور بڑی لمی نماز پڑھتے ہیں اور لمی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ میں نے ان کو کئی مرتبہ دیکھا وہ آنسوں بہا بہا کر کے دعائیں کرتے ہیں چنانچہ یہ بات علامہ اقبال نے ایک ہندو شخص سے بھی کہی اس کا نام تھا کرشن مہاراج یہ کرشن مہاراج کسی پریشانی میں تھے تو علامہ اقبال نے کہا یہ فقیر روسیہ یہ جملہ بولا یہ فقیر روسیہ رات میں اٹھنے کا عادی ہے کبھی چار بجے اٹھتا ہوں کبھی تین بجے اٹھتا ہوں اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے آج میں آپ کے لئے ضرور دعا کرو گا یہ بات علامہ اقبال کے دوستوں میں سے ہیں فقیر سید وحید الدین ان کی لکھیوی کتاب ہے روزگار فقیر یہاں میں اول اول ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے بارال اقبال اور عبادت کی بڑے عادی تھے تحجد کی نماز کے پابند تھے لندن میں بھی وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں لندن کی سردی برداشت نہیں کر پا رہا تھا اس لئے کہ لاہور سیالکوٹ میں تو سردیاں نہیں ہوتی ہیں تو گیا وہ سردی کے ماحول کے آدمی نہیں تھے لیکن لندن کی برہ بار اور وہ پہلی مرتبہ انہیں وہاں برہ باری دیکھی تو لڑی دیکھی برستانی راتوں میں بھی انہیں نمازیں نہیں چھوڑی ہیں اور وہاں بھی نمازوں کے پابند تھے اور تحجد کے بھی پابند تھے قرآن کریم کی تلاوہ کے خاص انداز تھا چنانچہ طویل زمانے تک وہ ایک منزل قرآن روزانہ پڑھا کر دیتے ایک مرتبہ ان کی والد مسجد سے نماز پڑھ کر کے آئے تو اقبال کو دیکھا تلاوہ کر رہے ہیں پوچھا کیا پڑھ رہے ہو تو اللہ اقبال کہتا ہے مجھے غصہ آ گیا ان کو معلوم ہے میں قرآن کی تلاوہ کر رہا ہوں یہ مجھ سے پھر پوچھتے ہیں کیا پڑھ رہے ہو میں نے تھوڑا گسے سے کہا قرآن دوسری دن آ کر پھر پوچھا کیا پڑھتے ہو اقبال کہتا ہے مجھے تحجب بھی ہوا غصہ بھی آیا کہ ان کو معلوم ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور کئی مرتبہ بتایا پھر کیوں پوچھ رہے ہیں کسے دن پھر انہیں پوچھا تو اس کے بعد اقبال کی تحجب کی بات ابا جان نے کہا بیٹا میں اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں کہ قرآن پڑھتے ہوئے تمہارے سوچ کیا ہوتی ہے پھر اقبال کہتا ہے میرے وارد نے کہا تم قرآن اس طرح سے پڑھا کرو کہ قرآن گوئے تم پر نازل ہو رہا ہے اور جب تم اس طرح سے قرآن پڑھوں گے تو قرآن کی معارفت تمہیں حاصل ہو جائے گی اسی خیال کو پھر اللہ میں اقبال نے کہا تھا جس کا بھی یہ شیر پڑھ رہے تھے یاراز کسی کو نہیں معلوم کی مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن ہوتا ہے دوسرے سے مومن ویسے نظر آئے گا ویسے اخلاق ویسے کردار ویسے حیاء ویسے پاکدامی ویسے رحم ویسے خدمت خلق ویسے انسانوں اور مقصود کیا کے ساتھ قرآن جیسا انسان دیکھنا چاہتا ہے مومن اپنے آپ کو ویسے انسان پھر دوسرا شیر کہا تھا کہ تیرے زمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گراکو شہرازی نصائب کشا اقبال شائری کے دوران بار بار قرآن کریم کو کھولا کرتے تھے اور یہ بات علی بخت نے بھی کہی عبدالمجید صالق نے بھی کہی فقیر سید وحید الدین نے بھی کہی اور فروغ حسن صاحب نے بھی کہی یعنی جو اقبالیت کے ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے اقبال بار بار قرآن کریم کھولتے تھے پھر شیر لکھتے تھے ہم تو سمجھ نہیں پاتے تھے کہ اقبال نے اس شیر کو قرآن کی کس آیت سے اخذ کیا لیکن بارال محسوس یہ ہوتا تھا کہ اقبال اپنی فکر کی بنیان قرآن کریم کو بنا رہے ہیں چونکہ قرآن کے ساتھ بہت تعلق تھا اس لئے جب کوئی اچھا قاری ان کو سامنے آگا تھا اس سے ضرور کہتے تھے مجھے قرآن سناو چنانچہ ان کے بیٹے یہی جاوید صاحب کہتے ہیں کہ ایک مطبع ہمارے گھر میں ایک عرب کے قاری آئے تو انہوں نے مجھے بلائے بیٹا جلدی آؤ میں بھی پہنچا اس عرب قاری سے کہا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو چنانچہ اس عرب قاری نے سورہ مضمل پڑھنی شروع کی اب وہ سورہ مضمل جھم جھم کا پڑھتے رہے اور اما علامہ اقبال کے آنکھوں سے آنسوں جاری ہیں اور ہشیہیں بند رہی ہیں اور بہت دیر کے بعد جب ان کی وہ تلاوت ختم ہو گئی اپنے بیٹے کے طرف وہ خاتب ہو کر کے کہا تم بے ایسے ہی قرآن پڑھنا سیکھو ایک دفعہ ان کے بعد سے ایک صاحب آئے انہوں نے کہا علامہ آپ نے فلسقہ سائنس شائری عدب لٹریچر مذاہب تاریخ تقریبا دس عنوانات شمار کر کے کہا ان تمام علوم کی لائیبریریہ آپ نے اپنے ذہن میں اتاری ہوں گی آپ کی نظر میں سب سے عجیب کتاب قوم سی ہے تو اقبال خاموش رہے اس کے بعد اٹھ کر اندر چلے گئے اور اندر سے کتاب لے آئی کہتے ہیں اس کائنات کی سب سے عجیب کتاب یہ ہے کھول کر دیکھا تو وہ قرآن تھا اس سے زیادہ عجیب کتاب اس دنیا میں کوئی نہیں یعنی گویا جو تم کہہ رہے ہو کہ میں نے یہ تمام علوم پڑھے ہیں میں نے سب سے زیادہ عجیب کتاب اس کائنات نے یہ قرآن دیکھا چونکہ بارہاں ایسا ہوا کہ قرآن کی جب وہ تلاوت کرتے تھے تو ان کے آنکھوں سے انسو جاری ہوتے تھے تلاوت کرتے کرتے رک جاتے تھے سوچ میں پڑھ جاتے تھے پھر آگے پڑھتے تھے پھر واپس آتے تھے پھر پڑھتے تھے پھر پڑھتے پڑھتے رک جاتے تھے کبھی شہرے پر ہنسی آتی تھی کبھی رونی کے حالت ہوتی تھی کبھی آنسوں گر جاتے تھے پھر اپنی پگڑی کو تار کر کے وہ قرآن کریم کی وہ آنسوں جو گرے ہوتے تھے قرآن کے ان کے عوراق پر ان کو صاف کرتے تھے پھر تلاوت کرتے تھے یہ بات اقبال کے ان لوگوں نے لکھی ہے کہ جو اقبال کے گھر کے حالات سے واقع تھے اور یہ سارا انہوں نے سنا سنا اور سیخہ کسے گھر کے لوگوں سے اسی لئے ان کی شائری میں قرآن کا حوالہ بھی آتا ہے قرآن کے ریفرنس بھی آتی ہے قرآن چھوڑنے کے نتائی بھی آتے ہیں کیا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم خار ہو گئے تاریخ قرآن ہو کر یہ اقبالی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ قومیں جو مسلمان ہیں مسلمان معزز تھے قرآن پر پر کر کے قرآن سے حقائق لے کر کے اور آج کے مسلمان قرآن چھوڑ کر کے زلیل و خار ہو گئے ہیں ایک اہم ترین نقطہ جو اقبال نے اپنے ایک مختوب میں لکھا ہے انہوں نے کہا قرآن فلسفی کی کتاب نہیں ہے اسے فلسفی کی روح سے قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے جیسے آج کا زمانہ سائنس کا زمانہ ہے اور ہم ہر چیز کو سائنسی انداز سے سمنا چاہتے ہیں ایسے ہی اس سائنسی دور سے پہلے فلسفی فلسفی کا دور تھا اور ہر چیز کو فلسفی کے انداز سے دیکھا جاتا تھا اس وقت اللہ میں اقبال نے کہا تھا قرآن فلسفی کی کتاب نہیں ہے فلسفی کی روح سے اس کو مت پڑھو بلکہ قرآن کو اسموں سے پڑھو کہ کائنات کی خالق کا کائنات کے ساتھ تعلق کیا ہے اور ہم ہمارا تعلق ہمارے خالق کے ساتھ کیسا ہے اسے لفظوں میں عرض کرنا چاہوں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن نہ سائنس کی کتاب ہے نہ فلسفی کی کتاب ہے نہ عدب کی کتاب ہے نہ ہسری کی کتاب ہے نہ جغرافی کی کتاب ہے اور نہ اسموں کے سائنسی تھیوریاں ہیں قرآن ہدایت والی کتاب ہے مگر اس ہدایت کو بیان کرنے کے لئے قرآن کریم ان تمام چیزوں کو لے آتا ہے وہ تاریخ بھی لائے گا وہ عدب بھی لائے گا وہ سائنسی حقائق بھی پیش کرتا ہے وہ جغرافیہ حقائق بھی پیش کرتا ہے وہ عصر نومی کو بھی پیش میں لاتا ہے وہ عرضیات کو بھی لاتا ہے وہ زولوجی کو بھی لاتا ہے وہ نباتات یعنی ہر موضوع قرآن کا آئے گا اس میں قرآن میں مگر قرآن ان میں سے کچھ کی کتاب نہیں قرآن کتابی ہدایت ہے اور اس ہدایت کو بیان کرنے کے لئے قرآن تمام علوم سے فائدہ اٹھا کر کے تمام علوم کے اشارے دے کر کے ایک طرح جب ہم یہ دیکھیں گے کائنات وجود میں کیسے آئی ہے تو آپ پڑھیں گے بیگ بینگ تھیوری ظاہر ہے قرآن اس کے دنیا میں نہیں آیا کہ آپ کو بیگ بینگ تھیوری سنائے گا مگر قرآن نے اشاروں میں بتایا کہ یہ کائنات پہلے ایک جمع ورٹکرہ تھی پھر اللہ نے اس کو ٹھوکر مار کر علا کر دیا بیگ بینگ تھیوری ہے تب قرآن بیگ بینگ تھیوری سمجھانے نہیں آیا مگر اشاروں میں بتایا اس خدا کا انکار تم کیسے کرو گے جس خدا نے اس کائنات کو وجود میں لیا کیسے اول امیر اللہ دین کفرو انس سماواتولاد کانتا رتکن کانتا رتکن یہ ایک جمع ہوا ٹکڑاتی ففتکنا ہما ہم نے اس کو ٹھوکر ماری اور علا کر دیا تو غرض قرآن سائنسی کتاب نہیں ہے ہدایت کی کتاب ہے لیکن سائنسی مضامر سما آ جائیں گے اس زمانے میں اقبال نے کہا تھا قرآن فلسفی کی کتاب نہیں ہے ہاں قرآن ہدایت کی کتاب ہے بندے کا تعلق اپنے خدا کے ساتھ کیا ہے اور قائنات کے ساتھ اللہ کا ربط کیا ہے یہ سمجھنے کے لئے ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا اقبال قرآن کی تفسیروں میں کچھ تفسیروں کو پڑھتے تھے اس لئے تاکہ قرآن کا عدب سمیمی آ جائے اس کے لئے کشا پڑھتے تھے قرآن کی کچھ تفسیروں کو پڑھتے تھے اس لئے کہ قرآن کا فلسفہ سمیمی آیا اس کے لئے رازی کو پڑھتے تھے قرآن کے کچھ تفسیروں کو پڑھتے تھے اس لئے کہ اللہ کے نبی نے قرآن کے کس آیت کی کیسی تشریح کی ہے اس کے لئے ابن قصیر ابن جریع کا مطالعہ کرتے تھے چنانکہ اقبال کے ہاں ایک لائیبریڈی تھی اس لائیبریڈی میں کتاب اگر ملتی تھی تو ٹھیک اور اگر نہیں تو لاہور پنجاب یورسٹی میں جا کر کے وہاں سے کتاب منگواتے تھے یا خود وہاں جا کر مطالعہ کرتے تھے اس لئے جب ریفرنس دیتے ہیں تو انہی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کو شاہ رازی نہ صاحب کشرا یہ صاحب کشرا کون ہے ایک تفصیل لکھنے والا علامہ زمکشری ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں اس نے قرآن کی تفصیل لکھی ہے عدبی اعتبار سے اور علامہ فقردین رازی ایک مفسر گزرے ہیں انہیں قرآن کی تفصیل لکھی ہے فلسفی کے اعتبار سے قرآن کے ساتھ اقبال کا تعلق بہت قوی بہت گہرا تھا بلکہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اخیر زمانے میں اقبال کے سرحانے صرف ایک کتاب ہوا کرتی تھی اور وہ تھی صرف قرآن کری بس جب کچھ سوچتے تھے قرآن کھول کر دیکھتے تھے ہمیں ان صفوں میں نظر نہیں آتا تھا لیکن ہم حیران ہوتے تھے اقبال کتاب کو بند کر کے پھر اشار لکھتے تھے اس آیت کونسی آیت سے کونسی شیر کا مفہوم ان کا ذہہ میں آگیا یہ ہم سمجھ نہیں پاتے تھے لیکن اقبال کے حالت یہ ہی تھی اقبال سفر تو بہت کم کرتے تھے لیکن ان کے جو مشہور سفر ہوئے ہیں ایک تو ہے تعلیمی سفر ان کا ہوا لندن کا اور یرمنی کا اس کے بعد پھر دو مرتبہ گول میز کانفرنس میں وہ لندن گئے ایک مرتبہ فلسطین گئے ایک مرتبہ مصر گئے ایک مرتبہ افغانستان گئے دو مرتبہ شاید بھوپال گئے ہیں ان سفروں میں سب سے اہم ترین چیز جو ان کے سفر میں ساتھ ہوتی تھی وہ قرآن ہوا کرتا تھا تو بہا قرآن کے ساتھ اقبال کا تعلق بہت قوی اور بہت مضبوط تھا اور اس میں اقبال ایک زمانے میں ڈھائی تین گھنٹے تک اپنی مکان کی چھت پر بیٹھ کر تلاوہ کرتے تھے اور پورا محلے والے سنتے تھے کیونکہ آواز ان کی بہت اچھی تھی اس لئے آخر زمانے میں ان کا غلق خراب ہو گیا تھا لیکن جب تک ان کا غلق صحیح رہا وہ جہر کے ساتھ تلاوہ کرتے تھے اور جھوم جھوم کا تلاوہ کرتے تھے اور لچھ محسوس کرتے تھے اور بیچ میں روتے بھی رہتے تھے دہائے تین گھنٹے اس صبح کو اللہ معاقبال کی تلاوہ کرنا لاہور کیوں محلے والوں کا اچھی طرح سمہ اور جب ان کا غلق خراب ہو گیا اور بعد میں وہ تلاوہ نہیں کر پاتے تھے تو بہت سارے محلوں کی عورتیں کہتے تھے اخصوص اب اقبال کی تلاوہ قرآن کے واہ وازن تک نہیں پہنچتی قرآن کے بعد اقبال کا تعلق جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اکدس کے ساتھ بہت زیادہ آشکانہ بہت زیادہ والیہنہ اس قدر آشکانہ والیہنہ تعلق تھا جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے یقیناً نہیں کر سکتے مجھے اچھی طرح یاد کہ میں نے معتبر آدمی سے سنا اور انہوں نے حضرت مولانا نظر الحفیث صاحب سے سنا مولانا نظر الحفیث صاحب نے حضرت مولانا ابوالحسن علیہ ندوی سے سنا حضرت مولانا ابوالحسن علیہ ندوی رحم اللہ تعالی نے فرمایا کہ اقبال جس زمانے میں لندن اور جرمنی میں رہے ہیں کئی کروڑ درود وہاں بیٹھ کر کرنے پڑے ہیں آج کا ہمارا کالج کالج کا تسلوٹر یہ تو ایاشیوں میں ہیں اقبال لندن اور جرمنی میں رہ کر کئی کروڑ درود پڑ رہے ہیں نقل کرنے والے مولانا ابوالحسن علیہ ندوی اور مولانا ابوالحسن علیہ ندوی وہ شخصیت ہیں جس نے عرب دنیا میں سب سے زیادہ اقبال کا تعرف کر آیا مولانا ابوالحسن علیہ ندوی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اقبال کے سامنے اقبال کے نظم کا عربی میں ترجمہ کر کے دکھایا اور اقبال پش ہو گیا مولانا علیہ ندوی نے خود دکھا میں سورہ سال کی عمر کا تھا لاہور میں جب گیا تو مولانا علامہ سے ملنے کے لئے گئے علامہ کے ملنے کے لئے گئے میں نے علامہ سے کہا میں چاہتا ہوں آپ کی شائری کے عربی میں ترجمہ کروں اس وقت مولانا علیہ رحم اللہ تعالیٰ کی چچا مولانا تلحہ صاحب لاہور کالج میں استاد تھے تو مولانا تلحہ صاحب اپنی بھتیجے مولانا ابوالحسن علیہ ندوی کو علامہ اقبال کو یہ مولانا ابوالحسن علیہ ندوی وہ شخص ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ میں مسجد رسول کے اندر علامہ اقبال کو تخریر کی ہیں اور وہ ان کی کتاب روایہ اقبال میں شامل ہیں مولانا ابوالحسن علیہ ندوی وہ شخص ہیں جنہوں نے بصر میں علامہ اقبال کو تخریر رنگ کی ہیں یہی مولانا کہتے ہیں کہ علامہ اقبال وہ شخص تھا جس نے یورپ کی زندگی میں جوانی کی زندگی میں کئی کروڑ مرتبہ دوروں سے بھی پڑھا ہے حوالہ میں نے عرض کر دیا اللہ جانے کس طرح سے ان کو معلوم ہوا تھا اور کئی کروڑ دوروں نے کیسے پڑھے ہیں میں نے خود ایک کتاب پڑھی کتاب کا نام ہے لبائک لکھنے والے کے نام ہے ممتاز مفتی یہ ایک رائٹر وزر ہیں ناولے لکھا کرتے تھے افسانے لکھا کرتے تھے وفات ہو چکی ہے ان کی مختلف کتابیں ہیں تلاش لبائک اور اس طرح کی دوسری کتابیں ہیں جب وہ حج کے لئے گئے ہیں تو سفر نام حج انہیں لکھا اور ایک خاص انداز سے لکھا تو اس لئے بہت سارے لوگوں کا ان پر اعتراض نہیں ہے کہ یہ انداز تمہیں اختیار کرنا ٹھیک نہیں تھا سفر حج میں مثلا انہوں نے اپنے وہ مگن ہو کر کے مگن ہو کر کے انہوں نے کیا کہا کہ حج کے لئے جب میں جا رہا ہوں تو کہیں راستے میں کسی جگہ بہت سارے لوگ حج کے لئے جمع ہیں کسی حج پوائنٹ پر جمع ہیں تو کوئی آدمی رو رہا ہے کوئی دعائیں کر رہا ہے یہ کہتا ہے میں ایک ایک کو دیکھتا رہا کوئی کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے میں آپ کے گھر میں حاضر ہو رہا ہوں کوئی کچھ کہتا ہے تو یہ کہتا ہے اپنے بارے میں میں نے سوچا مجھے خدا سے کیا لینا جینا ہے مجھے تو اپنے نبی کو باکس بن جانا ہے ان کو جا کے سلام کرنا ہے اور مجھے ان سے بھی کچھ نہیں لینا صرف میرا سلام قبول ہو جائے واپس آجا اس انداز کے انسان ہے ممتاز مختی اس لبے کے اندر ممتاز صاحب نے لکھا کہ علام اقبال نے ایک کروڑ مرتبہ ترون شریف پڑا یہ ایک مجلس میں تو ظاہرے نہیں ہو سکتا ممکن نہیں لیکن کس طرح سے ایک کروڑ کے اقتعداد ہونے کوئی کر لی واللہ ہو عالم بہرحال تو جناب رسول اکرم صاحب صاحب کی ذات اقدس کے ساتھ علام اقبال کا تعلق بہت زیادہ والیہنا اور عاشقانہ تعلق تھا اسی لئے اخیر عمر میں ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب بھی جناب رسول اکرم صاحب کا تذکر آتا تھا بے اختیار ان کے انسوں سے انسوں گرنے لگتے تھے اور وہ مرداش نہیں اور جب ایک شخص نے کتاب لکھی تھی حضور انور صاحب کی ذات اقدس کی شاہر میں گستاقی کرتے ہوئے نام تھا اس آدمی کا راج پا اس نے کتاب لکھی ہے حضور کی شاہر میں گستاقی کی اس میں اور اس میں سخت توہین عمر باتیں لکھی تھی جس میں ازواج متحرات کے متعلق توہین عمر باتیں لکھی تھی اور تمام مسلمان بہت بے قرار تھے اس وقت ٹھیک اس وقت اللہ میں اقبال سے کسی نے کہا تھا آپ کو بھی اقصوص ہو رہا ہے تو اللہ میں اقبال نے کہا تھا میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی یہ کہے گا کہ ہمارے نبی کا کپڑا میلہ تھا اگر کوئی یہ بات ہے تو میرے دل میں اس طرح پیدا ہو جاتا ہے میں اپنے اگر کو قابو میں نہیں رخ باتا ہوں میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا چیز آئے کہ ایسی باتیں لکھی جائیں اسی لیے ان کی شاعری میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات افدست کے متعلق ایسے والیہانہ خیالات ملتے ہیں ایسے عاشقانہ خیالات ملتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں اور اس میں کوئی شک نہیں اردو شاعری میں تمام شہری دنیا میں ولی دکنی سے لے کر کے آج تک کی تمام شعرہ چاہے اس میں میر تقی ہوں چاہے غالب ہوں چاہے اکبر علابادی ہوں الطاف حسین حالی ہوں یا میر عمیس لکنوی ہوں میر تقی ہوں خاجہ میر درد ہوں جتنے اردو کے شعرہ ہیں کسی کے ہاں اس کے رسول کا وہ تصور نہیں ہے جو اس کے رسول کے تصور اقبال کے ہاں ہے اقبال ہی ہے جو یہ کہتا ہے کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اس کے رسول کا تقاضی یہ تھا اس کے رسول کا تقاضی یہ تھا کہ وہ ضرور مدینہ طیبہ حاضر ہو جاتے ہیں زندگی بھر تمنا کرتے رہے لیکن مقدر نہیں ہوا چنانچہ ایک مرتبہ لندہ سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کے ساتھی نے کہا ہم انقریب مدینہ کے قریب سے گزریں گے ڈاک صاحب آپ نے ارادہ کتنے ارادے آپ نے کیے ہیں بہت اب تک آپ نہیں وہاں جا سکے تو اس پر ڈاک صاحب نے عجیب جملہ کہا اور یہ جملہ ان کے دوست نے لکھا ہے روزگار فقیر میں فقیر نے لکھا فقیر اس عید وحید الدین نے لکھا حکیم صاحب وہ جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا حکیم صاحب یہ فقیر سوچ نہیں پا رہا ہے کس روسیہ کو اس مدینہ طریبہ جانے کی حمد ہے کس روسیہ اپنے آپ کو روسیہ کے بات اور ایک جگہ لکھا ہے میں اپنی روسیہ ہی کی بنا پر حمد نہیں کر پاتا ہوں وہاں جا حاضر ہو جاؤں اس لیے تیاری کر رہا ہوں اگر تیار ہو پایا تو جاؤں گا اور اگر تیار نہیں ہو پایا تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں اس دربار کی قابل نہیں ہوں یہ اقبال اپنے بارے میں کہتے ہیں چنانچہ پھر خیالی شاہدی میں انہوں نے مدینہ کے سفر کیا اور بہت ہی عاشقانہ سفر کیا بہرحال وہ مدینہ طیبہ حاضر نہیں ہو سکے اقبال نے یقیناً لندن کا سفر بھی کیا مصر کا سفر کیا فلسطین کا سفر کیا حتی سپیم بھی گئے اور مجد کرتبہ کے اندر جا کر انہیں ازام پڑھی اور وہاں پھر وہ مشہور نظم لکھی ہے جس نظم کو عالمی عدویات میں شمار کیا جاتا ہے سلسلے روز و شب نقش گریف آئے قائنا یہ ان کے مشہور نظم ہیں جو وہاں انہیں پڑھی لکھی تھی مسجد کرتبہ کا طبعہ حال دیکھ کر کے پھر ان کے جذبات جب متلاتم ہوئے ہیں اس وقت ان کے ان کی زبان سے جو نظم نکلی تھی وہ یہی نظم تھی بہرحال اقبال کا تعلق محمد الرسول اللہ کے ساتھ اتنا عاشقانہ اتنا والیہانہ اور اتنا عجیب تھا کہ وہ ایک زمانے میں پھر حضور کا نام بھی برداشت نہیں کر پاتے تھے جو ہی حضور کا تذکرہ شروع ہوتا تھا اقبال بیکھتے ہیں رونے لگتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ ان کے صاحب زادے جعوید اقبال صاحب گھر میں کھیلتے کھیلتے پڑھ رہے ہیں وَنَبِيُّهُمْ اِرَحْمَتْ لَقَبْ پَانے والا وَنَبِيُّهُمْ اِرَحْمَتْ لَقَبْ پانے والا تو اقبال جہاں وہ اپنے کمرے بیٹھ کر رونے لگے کسی نے پوچھا کیا بات ہو گئی کہتے ہیں دیکھوں کیا کہتا ہے وَنَبِيُّهُمْ اِرَحْمَتْ لَقَبْ پانے والا بس پڑھتے رہے اور روتے رہے یہاں تک ان کے سارے کپڑے بھیگ گئے پھر اپنا سر کہہ وہ تکیہ پر ڈال دیا وہ تکیہ سارا بھیگ گیا وَنَبِيُّهُمْ اِرَحْمَتْ لَقَبْ پانے والا یہ پانے والی کی نظم ہے اور اور الطاپسن حالی نے الطاپسن حالی سرسید احمد خان کے شاگرد تھے جس نے سرسید کی سوانہ حیات لکھی ہے اور یہی الطاپسن حالی ہے جس نے مرزا غالی کی سوانہ حیات لکھی ہے یہی مرزا غالی ہیں جن کے مشہور نظم مدد جدر اسلام چنانچہ جب اللہ میں اقبال نے وہ سنا وَنَبِيُّهُمْ رَحْمَتْ لَقَبْ پانے والا تو اور آنکھوں میں آنسوں جاری ہو گئے اور اس کے بعد پھر کہیں ایک خاصہِ خاصانِ رسول وقتِ دعا ہے تیری امت پر عام کا عجیب وقت پڑا ہے ایک خاصہِ خاصانِ رسول وقتِ دعا ہے یہ اللہ الطاپسن حالی نے حضور اکرم صاحب کی افضاد بارگاہِ اخدس میں یہ درخواست کی تھی ایک خاصہِ رسول چنانچہ ایک مطبع اقبال جب اخیر عمر میں بیمار ہو گئے اور وہ بہپال میں تھے تو بہپال میں ان کو خواب میں سرسید کی زیارت ہو گئی تو سرسید احمد خان نے ان سے پوچھا اقبال کیا حال ہے کہا لگا جو تین سال سے بیمار ہو انہوں نے کہا تم تین سال سے بیمار ہو اب تک تم نے حضور رسالت ماب کی بارگاہ میں درخواست نہیں بھیجی ان سے کہو اقبال کہتا ہے اسی پر بیگار ہو گیا اور میرے زبان سے نظم جاری ہو گئی اور ایک طویل نظم میں نے لکھی یا تو ذوق شوق واری نظم ہے یا کوئی اور نظم ہے اس نظم کے اخیر میں ہے کافرِ ہندی ہوں میں دیکھ میرا زوق شوق کافرِ ہندی ہوں میں دیکھ میرا زوق شوق لب پہ صلاة و درود دل میں صلاة و درود پھر کہا آگے کہا زوق میری لئی میں ہے زوق میری نئی میں ہے نغمِ اللہ میری رگ و پائی میں ہے نغمِ اللہ میری رگ و پائی میں ہے یہی کہتے رہے ہیں اور صبح ہو گئی قرض یہ کہ اقبال کو بہت تعلق تھا جنابِ رسولِ اکرم ساسم کی ذاتِ عدشہ صاحب اس لئے ہرگز برداخت نہیں کر پاتے تھے اگر کوئی حضور کی زشان میں کوئی ذرا سی بغستاتی کرے چنانچہ وہ واقع چونکہ ہو چکا ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو زندگی میں کبھی کام آئے گا کہ جب راجتال نامی شخص نے حضورِ انور صاحب کے ذاتِ اقدس کی شانِ اقدس کے خلاب کتاب بھی کی تھی اور اس کتاب کا اس نے توہین آمیز نام رکھا تھا رنگِ اللہ رسول اور آپ سمجھ سکتے ہیں اس جملے کے معنی کیا ہے تو مسلمان کدرچی طور پر استحرام کا شکار ہو گئے کہ ہمارے نبی کی توہین ہو گئی اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے آج تک کوئی مسلمان کبھی بھی کسی نبی کی توہین نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا ہمارا نبی ہمیں سکھاتا ہے ہم کبھی کسی نبی کی توہین نہیں کریں گے لگن دنیا کے ہر قوم سے ہمارا سوا ہے وہ کیوں ہمارے نبی کی توہین کرتے ہیں کیوں ہندو کتاب ہی لکھتے ہیں یہ دراصل ایمان والوں کے غیرت کا امتہان ہے اور یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے چنانچہ اللہ میں اقبال کے زمانے میں جب کتابی کی گئی اور لکھنے والے کے نام تھا راج پال اور انگریزوں نے ان کے خلاف مقدمہ چلایا لیکن مقدمہ نمائشی تھا اور دکھلاوے کا مقدمہ تھا اصل بچانے کی کوشش ہو رہی تھی اور پھر راج پال جب کوٹ میں پہنچا ہے اور ایک شخص جس کا نام تھا علیم الدین وہ وہاں در داخل ہو گیا اور دھرے کوٹ کے اندر اس نے اس راج پال نام شخص کو قتل کر دیا اور جج کو کہا اب گوا رہے ہیں اس کے بعد وہاں ایک فورم تیار ہو گیا جو ڈاکر اقبال پاس آ کر کے کہیں گے ڈاکر صاحب آپ چل کر مقدمہ لڑیں تاکہ علیم الدین کو فانسی نہ ہونے پائیں کیونکہ اس نے بھری عدالت کے اندر راج پال کو قتل کر دیا تو اللہ میں اقبال نے اپنا سر ان کرسی پر رکھا کافی دیر کے بعد آنکھ کھول کر کے کہا علیم الدین بھی کہتا ہے کہ میں اس کا مقبل لڑے کے لئے آؤں انہوں نے کہا کہ نہیں علیم الدین تو نہیں کہتا ایک شخص نے کہا کہ علیم الدین تو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کسی کے مقدمہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے جل سے جل فیصلہ ہونے دو کیونکہ مجھے خواب میں زیارت ہو گئی ہے جنابی رسول اکرم صاحب کی اور حضور فروا رہے ہیں علیم الدین میں ترہ انتظار کر رہا ہوں چنانچہ اس وقت اللہ میں اقبال نے کہا تھا کیا کہا تھا فارسی کا جملہ مشہور ہے ترخانہ دا مندہ بازی لے گیا اسی گلہ کر دے رہے گئے یعنی حضور اکرم صاحب کی شان میں گستاقی ہو گئی ہم صرف باتیں کرتے رہ گئے اور وہ چھانکٹ ترخانہ دا مندہ وہ بازی لے گیا غرض یہ کہ اللہ میں اقبال برداشت نہیں کر پاتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شانی اردت اس نے کوئی گستاقی کرے اس سلسلے کے معلومات مجھے اور بھی بہت ساری بیان کرنی تھی کون کون سے پہلو لائے یہ تو ایک سمندر ہے اور ہمارے انسانی سماج کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے لئے اقبال مواد فرہم نہیں کرتا اقبال علماء کو مخاطب بناتا ہے صوفیہ کو فلسفروں کو سائنسدانوں کو جوانوں کو عورتوں کو قوموں کو وطنوں کو افکار اس کے انتہائی وسیع بلکہ فارسی دنیا اور اردو دنیا عربی دنیا کا تمہیں دعویٰ نہیں کر سکتا اس لئے کہ عربی عدبیہ کے ہم ماہر نہیں ہیں لیکن فارسی دنیا اور اردو دنیا میں یقینا اقبال جیسے وسیع ترین افکار کا حامل کوئی شخص نہیں ہے بجا توپر اس کو شاعری مشرق کہا گیا کوئی شک نہیں ترجمہ نے حقیقت کہا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے واقعا اور اس کی علمی عظمتوں کا عالم تو یہ تھا کہ جب حضرت مولانا انبر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس نے خطوط لکھے ہیں اللہ میں اقبال میں اور میں نے خود سنا ہمارے استاد تھے حضرت مولانا سید احمد اکبر آبادی یہ مولانا سید احمد اکبر آبادی مولانا انبر شاہ صاحب کی شاہر تھے جہاں کشمیر یونیورسٹی بی 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 تشریف لائے تھے کشمیر یونیورسٹی میں اقبال انیسٹیٹورٹ کے پہلے ڈائریکٹر تھے پروفیسر عالم سرور عالم سرور صاحب نے دعوت دی مولانا سید احمد اکبر آبادی کو اور ان کو یہ فرمایا کہ آپ اکبر آبادی تشریف لائے اور یہاں ریکنسٹرکشن پر انہوں نے تین دن تک تقریریں کی تین دکچروں سے دیئے ہیں خطبات اقبال پر ایک نظر کے نام سے اقبال انیسٹیٹورٹ میں کتاب چھپی ہوئی ہے یہ مولانا سید احمد اکبر آبادی ہم ان سے پڑھا کرتے تھے اخیر زمانے میں کتاب کا نام حجت اللہ المالک مولانا اکبر آبادی ساتھ بیان فرمایا ہم وہاں حاضر تھے تعلیم بن کر کے انہوں نے فرمایا اللہ میں اقبال کے خطوط میں مولانا انور شاہ صاحب کے بات لاتا تھا اور مولانا انور شاہ صاحب کے خطوط میں اقبال کے بات پہنچاتا تھا ایک مرتبہ مولانا انور شاہ صاحب نے فرمایا سعید میرے ان خطوط کو تم عالم بھی اتنا سمجھ بھی سکو گے جتنا اقبال سمجھنا ہے غرض اقبال کا میسیج انتہائی وسیع ہے کیونکہ اس کا علم بہت زیادہ وسیع تھا تب کس طبقے کے متعلق کونکوں سے بسی جمعین کی جائیں اس لئے اس وقت اقتصاد کے ساتھ میں پہلا نقطہ اٹھاتا ہوں اقبال کا پیغام نوجوانوں کے نام جوان اقبال جوان کو سرمایہ سمجھ دیں اور اس لئے اس جوان کے بگڑنے کا اقبال کا بہت زیادہ غم ہے اس لئے اقبال براہ راج جوانوں کو مخاطب بناتے ہوئے انوان بھی بنایا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ٹوٹا ہوا تارہ اے نوجوان تو تو ایک آسمان کا تارہ ہے تو وہ نہیں ہے جو دوسرے نوجوان ہیں اور جب مسلمان نوجوان بگڑتا ہے تو بگڑتا اس بگڑنے کو ایک تعبیر ہونے کیا خراب کر گئی شاہین کو صحبت ساد صحبت زاد کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نوجوان ایک شاہین ہے اور یہ شاہین جو ہے وہ پاک پاک باز جانبر ہے برندیو پر اڑنے والا ہے لیکن جب یہ بری عادتوں میں پھس گیا تو سمجھو یہ قوا بن گیا جو گندی چیزیں کہا رہا ہے یہ برے ماحول میں لگ کر کہیں یہ گندگیوں میں ڈوب گیا اور یہ برائیوں میں پھس گیا تو خراب کر گئی شاہین کو صحبت زاد کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو اس لئے وہ کہتا ہے کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی لہو مجھ کے اور رولاتی ہے جوانوں کی تانہ آسانی کہ تم لوگ عیف پرستی میں مبتلا ہوگے تم لوگ نغموں میں مبتلا ہوگے تم اپنے بدن سے جانے میں مبتلا ہوگے تم چاہتے ہو ہمارے پاس ایسی گاڑیاں ہوں اور ایسی یہ چیزیں ہوں ایک بطبع اقبال کے بعد سے ایک نوجوان آیا کہا لگا سر میں چاہتا ہوں میں اونچی تعلیم پڑھوں گا پھر میں شاندار شادی کروں گا پھر میرے پاس کوٹھی بنگلا ہونا چاہیے پھر میں دنیا بھر کے سیر کروں گا آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کیا کرنا چاہیے اس سب کے لئے تو اقبال نے بڑے درد کے ساتھ فرمایا تیری دعا ہے کہ تیری عارض ہو پوری میری دعا ہے کہ تیری عارض بدل جائے تو کیا چاہ رہا ہے میں کیا سوچتا ہوں تیری دعا ہے کہ تیری عارض ہو پوری میری دعا ہے کہ تیری عارض بدل جائے اقبال جوانوں کو مخاطب بنا کر آر اندہ سے مخاطب اور اسی لئے اقبال نے جاوید نامہ کتابی لکھی ہے انوان بنایا اپنے بیٹے کو مخاطب بنایا جوانوں کو کہ جوانوں تم اپنی کیراتر کی خود حفاظت کرو اپنی جوانی کی خود حفاظت کرو بورائیو میں مڈو اس میں سب سے اہم تریر مسئلہ یہ ہے کہ جوان کو اپیل کرتی ہے مغربی تحزیر مغربی کلچہ اور اقبال چونکہ مغرب میں رہ کر کے آیا تھا اس لئے اقبال جب مغربی تحزیر پر تنقید کرتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ایک ایسا انسان مغربی تحزیر پر تنقید کر رہا ہے جو مغرب کو جانتا ہی نہیں وہ تو مغرب کا شناو آ رہا ہے وہ مغرب میں رہ کر کے آیا ہے وہ مغرب کی فلسفے سے واقع وہ مغرب کی کلچر سے واقع مغرب کی زندگی سے واقع وہاں کی خوبیاں اور وہاں کی ساری خامیں اس کے سامنے ہیں اس لئے وہ کہتے ہیں فساد اے کلگو نظر ہے فرنگ کی تحزیر یعنی مغرب کی جو تحزیر ہے یہ صرف جسم کے سجانی کی تحزیر ہے اس کے روح تاریخ ہے چونہ کی صورت حدیث و جمع اس لئے یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہاری یہ تحزیر اپنی خنجر سے اپنے آپ کو خود ہی تباہ کرے گی اقبال کا کمال یہ ہے کہ وہ مغرب میں جا کر کے اتھیشت بن کر واپس نہیں آئے مغرب میں جا کر کے اللہ کا تعلق اور مضبوط کر کے اور اللہ کے نبی کے ساتھ اپنا تعلق اور مضبوط کر کے اور قرآن کے ساتھ انہیں تعلق مضبوط کر کے واپس آئے ہیں یہ اقبال کا کمال چونہ جو وہ خود کہتے ہیں میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل کہ میں یورپ میں رہا ہوں ایسے سمجھو تم جیسے آگ میں خلیل کو ڈالا گیا تھا بھر خلیل خلیل تھا وہ وہاں سے جب نکل آئے تو خلیل تو بھی زندہ ہے خلیل سے مراتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام چونکہ اقبال کا مطالعہ بہت زیادہ وسیع ہے یہ کہتے ہیں کہ مثل کلیم ہو اگر مارکہ آزمہ کوئی اب بھی درخت تور سے آتی ہے بانگے لا تخف تو یہ بانگے لا تخف یہ قرآن کا لفظ ہے اب وہ قرآن کا لفظ جہاں پر ہے وہاں اس کو ڈیٹیل پڑھنی پڑھیں گی اور حضرت موسیل سامن کا سارا واقعہ پڑھنا پڑھے گا اور اس سارے واقعوں کو پڑھنے کے بعد پھر پتا چلے گا اقبال کیا کہہ رہے ہیں ہو اگر مثل کلیم دس دس وجہ تک سوتے تھے تو ایک مرتبہ کچھ نوجوانوں کو جو لاہر پڑھنے کے لئے آئے تھے انہیں دیکھا کہ دس وجہ صبح کو اٹھتے ہیں اس کے پھر کالی جاتے ہیں تو اقبال نے اپنے مشہور نظم کے اشار سنائے اقبال کے مشہور نظم شکوہ اور جواب شکوہ اس شکوے میں اقبال نے اللہ سے شکایتیں کی ہیں جس کی بنا پر بہت سارے ساتھی ذہن رکھنے والے لوگ اقبال کی مخالب بھی ہو گئے تھے اور انہیں اقبال کو کہا یہ تو نعوذ باللہ میں زالے کا کافر ہو گیا کیونکہ اس نے اللہ کی اسلام میں توہین کی ہے اور وہ اشار کیا تھے جس کو توہین انہیں کہا توہین کہا تھا شکوے میں انہیں شیر کہا تھا کہ صفحے دہر کے باطل کو مٹایا ہم نے تیرے نوئی انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے تیرے قابی کو سینوں سے بسا اللہ کو کہہ رہے ہیں اب جب تمام لوگ مشتعل ہو گئے اقبال نے کیا کہہ رہے ہیں آپ تو اس کے بعد اقبال نے جواب دیا اور جواب نے کیا کہا اس نے صفحے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوئی انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے قابی کو جوینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو وہ آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو ہاں پہ ہاں درے منتظر فردہ ہو یعنی وہ جو کارنامہ ہے تمہارے باپ داداوں کا ہے تمہارا کچھ نہیں ہے تو اسی میں اللہ میں اقبال نے کہا ہے کیا شورہ ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود ہم یہ کہتے ہیں تھے کہاں مسلمان موجود وضع میں تمہوں نصارہ تو تمدن میں غنود وضع میں تمہوں نصارہ تو تمدن میں غنود یہاں سے سمیمی آتا ہے جب آپ کانوں میں بادیاں لگائیں گے جب آپ ہوتوں میں دھاگے باندیں گے جب آپ پیشانوں پر ٹیکٹ کریں گے جب آپ ڈانس کریں گے یہ وہی کہہ رہے ہیں وضع میں تمہوں نصارہ تو تمدن میں غنود یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یہوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو اور جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو اسے اقبال نے کہا تھا منفاق ایک ہے اس قوم کی نخصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں جو جب ہی شہر پڑھا سنا رہے تھے کیا رفعت شان و رفان اللہ کا ذکر رکھ دیکھے یہ جواب شکوا کے اخیر میں ہیں اس میں اللہ میں اقبال یہ بتانا چاہتے ہیں کہتے ہیں محمد کا نام عرش سے لے کر فرش تک چین کے وادیوں میں بھی ہے افریقہ کے سہراؤں میں بھی ہے یارب کے شہروں میں بھی ہے اور ایشیا کے دہاتوں میں بھی ہے ہر جگہ پھر کہتے ہیں آگے رفعت شان و رفان اللہ کا ذکر دیکھے یعنی محمد الرسول اللہ کا نام مبارک اللہ نے کہاں کہاں تک پہنچایا اور اس کے باوجود تو محمد سے دور کیوں ہو گئے پھر آگے میں کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا تو جب نوجوان لڑکوں کو انہیں سوتے ہوئے دیکھا تو اس کے بعد انہیں کہا کیا کہ کس قدر گران تم پر صبحوں کی بیداری ہے یاد رکھیں جب اللہ میں اقبال کے گلان ناوکر ناوکر عریبخ سے پوچھا گیا اللہ میں کتنا سوتے تھے انہیں کہاں بہت کم کس وقت جا دیکھتے کہ رات کے دو تین بجے اللہ میں اقبال نے خود لکھا خود اپنے خط میں لکھا یہ مجھے یاد نہیں ہے راس مسعود کے نام لکھا راس مسعود ان کے نام خط لکھا فقیر عموما رات کے چار بجے بیدار ہوتا ہے پھر سونے کا معمول نہیں ہے ہاں مسلے پر کبھی کبھی اونگ آ جاتی ہے یہ جملہ لکھا آج کا نوجوان نماز پڑھنے کو عیب سمجھتا ہے اقبال جیسی شخصیت کہہ رہی ہیں مسلے پر بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی اونگ آ جاتی ہے پھر میرا سونے کا معمول نہیں ہے فجر کے نماز کے بعد تلاوت کرنے کا معمول تھا تو عمران تم پر صبحوں کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرہ تو غریب زہمت روزہ کرتے ہیں گوارہ تو غریب نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارہ تو غریب پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارہ تو غریب ہے ملت بیزہ غربہ کے دم سے عمران گافل ہیں نشہ دولت میں ہم سے غرض یہ کہ اقبال کا پیغام نوجوانوں کے نام یعنی اقبال چاہتے ہیں نوجوان محنتی ہو پاک دامن ہو باہیا ہو باکردار ہو اور اس میں خود اس کی جوانی اس کا بہکرین مثال ہے کہ انہوں نے یورپ میں جا کر نہ فکری گمراہیوں کے شکار ہو گئے نہ کیرکٹر کے احباس گرائیوں کے شکار ہو گئے اور یاد رکھیں یورپ میں اقبال جسمانی طور پر بھی بہت حسین تھے آواز بھی بہت اندہ تھی جرمنی ان کے کوئی نگرانی کرنے والا نہیں تھا وہاں نجانے کن کن خرابیوں میں وہ مقتلع ہو سکتے تھے مگر اپنے آپ کو کسی خرابی مقتلع نہیں ہونے دیا حتی حتی ایک نواب کی بیٹی جن کے نام تھا عطیہ فیضی یہ جنہگر کے نواب کی بیٹی تھی اور اقبال سے سینئر تھی اور جرمنی میں پیش جی کر چکی تھی یا کر رہی تھی اور اقبال کے لیے ایسے تھی جیسے سرپرست اقبال سے شقت بھی کرتی تھی فائنال سے سپورٹ بھی کرتی تھی مدد بھی کرتی تھی شاید عطیہ فیضی کی چاہت یہ تھی کہ میرا نکاح اقبال کے ساتھ ہو جائے اس نے اشاروں کے نام میں اظہار بھی کیا مگر اقبال نے جواب میں کہا میں غریب فقیر انسان ہوں ایک جھوپڑی کے اندر ہاتھی کو لے جانے کی حمد نہیں کر سکتا زندگی بھر تعلق رکھا محبت کے تعلق رکھا مگر اس عشق بازے میں اپنے آپ کو متعلانی ہونے دیا میں نے ابھی تھوڑے پہلے حوالہ دیا تھا زندہ روت کا کتاب مل جائے اس میں آپ دیکھ لیں گے عطیہ فیضی کا فوٹو بھی اس میں لگا ہوا ہے عطیہ فیضی کا فوٹو یعنی اپنے زمانے کے ایک مسہور لیڈی رہی ہیں اور وہ نواب کی بیٹی تھی جنگڑ کے نواب کی جنگڑ کی تاریخ کشمریوں کو یاد ہونی چاہئے اس لیے کہ جنگڑ کے خاص تاریخ پر رہی ہے بہرحال جنگڑ کے نواب صاحب کی بیٹی تھی عطیہ فیضی جرمنی کے اندر وہ چاہت کر رہی ہیں اقبال کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے مگر اقبال نے اپنے آپ کو ان خرافات میں مبتلا نہیں ہونے دیا وہ نکاح میں پاک دامن ہوں اور اسی عطیہ فیضی کے نام اقبال نے جب خط لکھا تھا کہ میں اپنی ازواجی زندگی میں چونکہ غیر مطمئن ہوں اس لیے ہو سکتا ہے میرے جماعت پر اثر ہو جائے تو اس میں بائیوس ہو کر لکھا انقریب شاید میں پاگل ہو جاؤں گا اور تم جب معلوم کرو گے یہ کون ہے پاگل ہونے والا تو تمہیں پتا چلے گا کوئی اقبال ہو یہ اقبال عطیہ فیضی کے نام یہ اقبال عطیہ فیضی مشہور لیڈی رہی ہیں غرض یہ کہ اقبال نے لندن و جرمنی میں جا کر بھی اپنی جوانی کو داغدار نہیں ہونے دیا ناجوانوں کے لئے یہی مسیح ہے کہ آپ اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچائیں اور داغدار ہونے سے تب بچائیں گے جب آپ کا تعلق اپنی اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق اپنی نبی کے ساتھ آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط و پختہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ارادے مضبوط ہوں گے تو پھر آپ اپنی آپ کو بچا سکیں گے اور اگر نہیں تو صبح سے شام تک نہ جانے کن کن خرابیوں کب شکار ہو سکتے ہیں کلام اقبال میں جوانوں کے مطالب مختلف مقامات پر الگ الگ اندار سے کلام ملتا ہے اور اس میں حوالے بھی عجیب عجیب ہیں کیا حوالے بھی عجیب عجیب ہیں کہیں صحابہ کے حوالے ہیں کہیں تاریخ بن زیاد کے حوالے ہیں کہیں خارج بن ولی کے حوالے ہیں اور کہیں کس کے حوالے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے لئے تمہارے لئے مارڈل تمہارے لئے رول مارڈل دھلمشتار نہیں کرکٹر نہیں تمہارے رول مارڈر یہ شخصیات ہیں میں اس شپر کو یہ خدم کر کے اگلا شپرہ لیتا ہوں کہ اقبال کے نظر میں عورت عورت ساری دنیا کا ہمیں خیلی موضوع رہا ہے مذہب فلسفہ عدب سماج سوشل سائنس ان تمام میں عورت کا موضوع بنایا گیا اقبال کے نظر میں عورت کا مقام کیا ہے ایک جگہ پر اقبال نے کہا عورت کا اونچا مقام یہ ہے کہ اس کے لئے نمونہ اس کے لئے رول مارڈر فاطمہ ہیں اور فاطمہ کے مطالق علم اقبال نے ایک جملہ ایسا لکھا ہے کہ حضر مورا علی میانہ نظر رحم اللہ تعالیٰ فرمایا یہ جملہ تو اقبالی لکھ پایا ہے اور کوئی نہیں لکھ سکا اس طرح کا جملہ کیا جملہ ہے کہ فاطمہ کا کمال یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں علی شیر خدا کی اہلیہ ہیں اور حسین سید الشہدہ کی والدہ ہیں اتنے بڑے بیٹے کی والدہ اتنے بڑے بڑے انسان کی اہلیہ اور قائنہ کے سب سے بڑھ متسترین ذات اردس کی بیٹی تو بیٹی ہونے کے اعتبار سے فاطمہ سے بڑی بیٹی کوئی نہیں اور بیوی ہونے کے اعتبار سے حضرت فاطمہ کا مقام یہ ہے کہ وہ علی کی بیٹی ہیں بیوی ہیں اور ماں ہونے کے اعتبار سے سید الشہدہ حمزہ کی بیٹی ہیں اسی لئے وہ کہا کرتے تھے کیا کہ غریب و سادہ ہو رنگی ہیں داستان عرب نہایت اس کی حسین ابتدا اس کی اسماعیل اسماعیل کے حوالہ دیتے ہیں وہ نے کہا کہ یہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یہ مکتب کی کرامت تھی سکھا ہے کہ اس نے اسماعیل کو عدابی فرمزن دی عورت کے متعلق اقبال کا نظر صاف اور واضح ہے اور وہ یہ اقبال چاہتے ہیں عورت باپردہ ہو اقبال چاہتے ہیں عورت باہیا ہو اقبال چاہتے ہیں عورت شمعہ محفل نہ بنے اقبال چاہتے ہیں عورت رخص اور ڈانس والی نہ ہو اقبال چاہتے ہیں عورت با کردار با حیاء ہو بلکہ وہ یہ کہتے ہیں ان کا مشہور شعر ہے جس تعلیم کی تاثیر سے جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے ناظن کہتے ہیں اس کو عرباب نظر موت جس علم کی تاثیر سے ہوتی ہے زن ناظن کہتے ہیں اس کو عرباب نظر موت عرباب نظر اس کو موت کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے کہتے ہیں ہو بیگانہ دین سے اگر مدرسہ زن وہ بیگانہ دین سے اگر مدرسہ زن ہے عشق و محبت کے لئے وہ علم و ہونرمات اسی لئے سکل اور کالجوں اور اسی لئے تعلیم گاہوں کو شکایت کی بھرے انداز میں کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مقتب سے میں اس شعر کو آج پڑھا کرتا ہوں شکایت ہے مجھے یارب خداوندان کالیر سے سبق شاہین کو بچوں کو دیتے ہیں خاتبازی کا یعنی ان کو سکا رہے ہیں تم زیادہ زیادہ پیسے کیسے کماؤگے تم زیادہ زیادہ عشق بازیں کیسے کروگے تم زیادہ زیادہ فلاں فلاں کام کیسے کروگے تو گویا شاہین کے بچوں کو خوابازی شکا رہے ہیں اقبال کی نظر میں عورت مقدسترین مخلوق ہے یہ باہیا ہو یہ باکردار ہو اسی لئے کلام اقبالہ پڑھیں اور اس میں دیکھیں عورت کے متعلق کہاں کہاں انہوں نے کیا کہاں خیال ظاہر کیا ہے اور اس کے لئے فاطمہ بنت عرب جو ایک خاتون تھی انہوں نے اس کو رول مار رکھے طور پر پیش دیا کہیں وہ حضرت عائشہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہیں حضرت فاطمہ کا تذکرہ کرتے ہیں عورت کو اپنی فارسی کلام میں کہتے ہیں اے مسلمان عورت تیرے لئے بطول سے بڑھ کر کے نمونہ اور کون ہے بطول سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسی لئے اقبال جب ایک دوار سفر کے لئے جا رہے تھے لندن گولمنز کانفر سے جانا ہے مجھے چونکہ اقبال کی سیاسی افکار پر گفتوہ نہیں کر رہی ہے اقبال کی سیاسی دنیا بڑی وسیع ہے وہ مسلم لیگ کے ایک علاقے کے سربراہ بھی رہے ہیں الہاباد کے مسلم لیگ کے بڑے جلسے میں صدارت بھی کی ہے اور بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے تصور سب سے پہلے علامہ اقبال نے اپنے اس خطبے الہاباد کے خطبے میں پیش کیا تھا اور کچھ حضرات کے رائے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا کہ اقبال جو ہے وہ تصور فاکستان کی خالق تھے یا نہیں ہیں لیکن بہرحال علامہ اقبال سفر جہاں جہاں گے تو ایک مرتبہ ان سے کہا گیا سر آپ کے جیسے بہت سارے لوگ اپنی ساتھ اپنی بیویوں کو بھی لے جاتے ہیں کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ اپنی ساتھ اپنی اہلیہ کو تو علامہ اقبال نے جھٹکہ دیکھ کر کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ اپنی ساتھ اپنی بیویوں کو سفر لے کر بھی جاؤں گا یہ یورپین کلچر ہے ہم اپنی بیویوں کا اپنی گھروں میں محفوظ و پاکدامر رکھ دیکھنا چاہتے ہیں نہ کہ وہ گلی گلی میں پھرنے والی خاتون ہیں اس لیے اقبال کا پیغام خواتین کے نام یہ ہے کہ اپنی اسمت کی حفاظت اپنی حیاء کی حفاظت اپنی پاکدامر کی حفاظت وہ ناشنے گانی والی نہ ہو وہ اپنی حسن کو بکاو مال نہ بنائیں وہ اپنی حسن کی حفاظت کرنے والی دیوی بنیں اقبال جہاں چاہتے ہیں کہ نوجوان ترقی کریں وہاں یہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے کیریکٹر کی حفاظت کریں اور کیریکٹر جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے ایسے خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کیریکٹر انسان کی سب سے قیمتی طریق چیز ہیں اور یہی کیریکٹر جب محفوظ ہوتا ہے تو انسان قیمتی مخلوق ہے اور کیریکٹر جو ہی گر جاتا ہے اس کے بعد انسان کی شکل میں انسان نہیں ہے چنانچہ کیریکٹر ہی کی بنیاد پر وہ مغربی تحذیب کو کہتے ہیں یہ گندے انڈے ہیں اغربی تحذیب کو کہتے ہیں کیریکٹر کے اعتبار سے ان کا لوگ لیکن کیریکٹر کے دو قسمیں ہیں ایک ہے قومی کیریکٹر اور ایک ہے شخصی کیریکٹر قومی کیریکٹر تو مغرب کے قوموں کے بعد بہت پور ہے یعنی ان کے ہاں سوشل جسٹس ہے ان کے ہاں ٹالرنز ہے ان کے ہاں ہیمنٹی ہے ان کے ہاں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے لیکن یہ سب مادی بنیادوں پر ہے ذاتی کریکٹر جو ہے وہ ان کا لوز اور لوز ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچا ہے اتنا لوز ہو گیا کہ اب ان کے ہاں شراب پینا کوئی جرم نہیں ان کے ہاں غلط کام کرنے کوئی جرم نہیں ان میں مرد اور عورت کے تعلقات قائم کرنا کوئی جرم نہیں بلکہ لیو ان ریلیشن کے نام پر کیا کیا ان کیا ہاں ہو رہا ہے اس کا انداز آپ کر سکتے ہیں اور یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار کمالات میں سے ایک عجیب کمال یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آئندہ کیا کیا ہوگا اور آئندہ کیا کیا ہونے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایک وقت آئے گا مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے اس وقت فرمایا تھا یک تفر رجال بھی رجال و تفر نیسہ بھی نیسہ مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے اس وقت دنیا میں کہیں یہ مسئبت نہیں تھی جو آج اب ساری دنیا میں کتنی تیجی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور کن اداروں کے ذریعے سے کن طبقوں کے ذریعے سے پھیل رہی ہے ہم سب کے سامنے ہیں سلام محمد رسول اللہ کی خدمت میں انہیں چورہ سو سال پہلے بھی عباد بیان فرمائی تھی کہ ایسا ہوگا یہ گئیزم یہ فیمنیزم یہ لیسبلیزم یہ ساری تحریکیں جو آزادِ نسوان کے نام پر اور عورتوں کو علامی سے نکالنے کے نام پر چل رہی ہیں اقبال ان کے سخت مخالف ہیں کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آئے تھے اس زمانے میں یارت میں عورت کا تباہ حال کہ اس کا بیشتدر اس عورت کی قدر و قیمت تب تک ہے جب تک اس کا چہرہ چمک رہا ہے تب تک اس کے بعد حسن ہے اور جب اس کا حسن ڈھل گیا اس کے بعد اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا کوئی نہیں پوچھا ہوتا یعنی گویا وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یارت کا تصور عورت کے بارے میں ہے اس کو استعمال کرو پھر پھینک دو اور جب استعمال کے قابل نہیں رہے بعد میں اس کو کوئی نہیں پوچھتا اسی وجہ سے وہاں کی فلمی ڈانسر ہیں وہاں فلمشٹار ہیں فلمی ہیروین ہیں وہاں کے ڈانسر ہیں اخیر عمر میں طلق طلق کر گھٹ 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 کر مر جاتی ہیں کیونکہ ان کو پوچھنے والا اس وقت کوئی نہیں ہوتا حسن چلا گیا اس کے بعد پھر کوئی خریددار نہیں ہوتا اور چونکہ انہوں نے کسی سے وفا نہیں کی ہوتی ہے تو نہ ان کا باپ ان کا وفادہ نہ ان کا شوہر کوئی ہوتا ہے نہ ان کا اولادیں کوئی ہوتی ہیں اس لئے وہ ان کا مستقبل تاریخ ہوتا ہے پھر کہیں وہ گولیاں کھا کھا کر کے مر جاتی ہیں اور کہیں فلانے پھر آتا ہے فلانے سیون سٹار ہوتل میں فلانی جو ہے وہ عالمی حسینہ مردہ پائی گئی کیونکہ ان کے مستقبل تاریخ ہو جاتا ہے اقبال کے نظر میں یہ سارا منظر تھا اس لئے وہ اقبال عورت کو کہتے ہیں تم اپنی جوانی اپنے حسن کی حفاظت کرو اس کو بکاؤ مال مت بناو ورنہ مرد جو ہیں اس عورت کا استعمال کرتے رہیں گے کوئی آنکھوں کے ذریعے استعمال کرے گا کوئی دوسروں ذریعے سے استعمال کرتے اس کے بعد پر یہ عورت کسی قابل نہیں لیتی ہے آج کے زمانے میں جو بڑے چند بڑے بڑے فراد کیے گئے امیسے ایک فراد یہ ہے کہ عورت کو سمجھایا گیا اگر تم اپنی گھر میں ہو تو پھر تم ظلمت میں ہو تم تاریخی میں ہو تم اگر گھر میں ہو تو تم پر ظلم ہو رہا ہے اور اگر تم باہر نکل گئی تم سڑکوں پر آ گئی تم سیلزگرز بن گئی تم ائر ہوسٹیز بن گئی تو پھر تم نے تاریخی پائی یعنی اجنبی مردوں کی تم خدمت کرو تو اس کا نمہ تاریخی اور اگر اپنی گھر میں تم اپنے اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ عورت کی موت یہ ہے کہ اس کی عمومیت ختم ہو جائے یعنی اس عورت کے اندر جو نسوانیت ہے نسوانیت نے کیا ہے حیاء خدمت برداشت کرنے کی طاقت اولاد کو پالنے کی قوت محبت کرنا یہ محبت اپنے باپ سے کرتی ہے یہ محبت اپنی ماں سے کرتی ہے یہ محبت آگے چل کر اپنے شوہر سے کرتی ہے یہ اپنی بچوں پر کوئی محبت کرتی ہے اس محبت یہ جو ماں کی محبت ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ انسانی نہیں جانوروں کے اندر بھی یہ ہے چنانچہ یہ چپرک بھی دیکھنا چاہیے کہ جنگلی درندے جانور جب ماں ہوتے ہیں تو وہ کیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں شیرمی اپنے بچوں کے لئے کیا کرتی ہے مرغی اپنے بچوں کے لئے کیا کرتی ہے کتیا اپنے بچوں کے لئے کیا کرتی ہے ہمارے دفعہ ایک صاحب آئے وہ چہرہ زخمی تھا تو میں نے کہا کیا بات ہو گئی کہہ لگا ہے جب میں ایک اس میں باغ میں چلا گیا وہاں مجھے پتا نہیں تھا وہاں کتیا نے بچے دیئے تھے جو ہمیں اندر چلا گیا وہ کتیا آگئے اور میرے چہرے پر ہاتھ مارا گویا میرے بچوں کی ایک طرف چون تم کیوں آئے تو ماں جب تک ہے جانور کیوں نہ ہو اس کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے ماں ماں ہیں مغربی تہذیب ماں کے صور کو ختم کر رہا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ بیٹی قیمتی تلیم سرمایہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرمایا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کو اللہ نے ایک یا دو بیٹیاں دی ہوں اور اس نے بیٹیوں کی تربیت کی اور ٹھیک طرح سے نکاح کیا وہ اور میں دونوں اس طرح سے جنت میں جائیں گے مغربی تہذیب بیٹی کے بیٹی ہونے کے مقام کو ختم کرتے ہیں اسی وجہ سے وہاں لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں اولاد پیدا ہو جائے اس وقت مغرب کا کلچر کیا ہے کہ لیکن صاحب اولاد کی جھنجٹ چپتے ہیں آپ کو بچاؤ مغرب میں کتہ پالنا بہتر ہے بمقابلے اس کے کہ اپنے اولادوں کو پالیں فہر کے ذات کہتے ہیں کہتے ہیں سب اولاد کو پالنا مسئیبت ہے ہاں کتوں کو پالے آ اور اس لئے کہ کتے وفادار جانور ہیں کیوں وفادار ہیں اس وجہ سے کہ آگے چلکا جب ان کے بعد کوئی وفادار رہتا ہی نہیں ہے تو پھر کتوں کی ہی محبتوں کے سہارے وہ جیتے ہیں میں نے ایک وقتہ مقدمی کے رپورٹ پڑھی اس میں ہوا یہ ایک خاتون ہے جس نے اپنی جوانی کی زندگی میں چونکہ حسین رہی ہوں گی یہ جوانی کی زندگی میں بہت پیسہ کمائیا دانسوں کے ذریعے ایڈوارٹائزنگ کے ذریعے اسی طرح سے دوسرے شعبوں میں جا کر کے پیسہ بہت کمائیا اور جب جوانی ڈھل گئی اب اس کے بعد کوئی پوچھنے والا راہ نہیں ان پیسوں کو کیا کریں تو اخیر میں سے کیا کیا اپنا یہ پیسہ اس نے ویل لکھی اپنے کتے کے نام پر چنانچہ کتے کے نام پر پیسہ اور اس کے بعد یہ عورت مر گئی اب عدارت میں بحث شروع ہو گئی کہ صاحب یہ پیسہ کتے کے نام پر منتقل ہو جائے گا یا نہیں کتہ مالی بن سکے گا یا نہیں اب پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے قانون ساتھ ادارے بحث کر رہے ہیں میڈیا بھی لگ گیا اس بحث میں جج اس پر دماغ سوجی کر رہے ہیں کہ صاحب ایک عورت نے میں ہے بھی یا نہیں تو قانونی ادارے لگ گئے عدالتیں اسی میں لگ گئی میڈیا بھی اسی میں لگ گیا اور لا کمیشن بھی اس میں بحث کر رہا ہے ٹھیک ہے ادھر سے جج شاہب نے کہا پھر حالی میں ایک کام کرتے ہیں کہ اس کتے کا ایک وہ جو ہے گارڈین مقرر کرتے ہیں ایک مزدور کو چنانچہ ایک شخص کو گارڈین مقرر کیا گیا تو اس کتے کے گارڈین ہو اس پراپرٹی میں سے کتے کو کھلاتے رہو پیلاتے رہو اور اس کے تمام ضروریہ پوری کرتے رہو اور رپور دیتے رہو کہ مقام اس کا ٹھیک ہے یا نہیں موسم کے حساب سے اس کو کھانا پینا پہنچ رہا ہے یا نہیں اور ٹریٹمنٹ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں اور جو کتوں کے لئے شمپو بنے ہیں وہ شمپو استعمال ہو رہا ہے یہ سارا بچارہ وہ ٹریٹل کر رہا تھا ادارے کس میں لگے ہوئے ہیں یہاں تک کہ ایک وقت آئے وہ کتا مر گیا مغربی تحزیب یہ ہے ہم کھل کر کے کہتے ہیں مغرب والوں تمہارے پاس سائنس ہے تم نے انسانوں کے بہتری خدمت کی کیا بہتری خدمت کی وہ سہولیہ وہ فیصلی مغرب والوں نے انسانوں کو دی ہیں جو اس سے پہلے انسانوں کے پاس نہیں دی یہ کمیلکشن سسٹم یہ ٹرانسپورس سسٹم یہ طرح طرح کی وسائل یہ تمام مغرب کی محنتوں کا نتیجہ ہے مغرب کی محنتوں کا نتیجہ ہے لیکن اے مغرب والوں تمہارے پاس جو تصور زندگی ہے وہ تصور زندگی مادیت کا ہے وہ حیوانیت کا ہے وہ بے حیائی کا ہے اس تصور زندگی کے بچے تصور زندگی ہم سے ہم سے لے لو چنانچہ اللہ میں اقبال نے اپنے اشعار میں ایک جگہ پر اچھی طرح سے کہا ہے قوت مغرب میں اچنگو رباب نیزہ دخترانس بے حجاب کہتا ہے مغرب کی عظمتیں یارب کی بلندیاں ناچگانوں سے نہیں ہیں یارب کی بلندیاں دانسوں سے نہیں ہیں یارب کی بلندیاں سائنسی محلتوں سے ہیں وہاں کی قربانیوں سے ہیں ہم ان کو نمونہ بنائیں ان کی سائنسی میدانوں میں ناکہ نمونہ بنائیں ان کے کلچرل زندگی کو مسلمان جب ان کے پیچھے چلتے ہیں تو کس چیز میں ان کے لباس ان کے کلچر کو لیکن ان کا جو سوشل جسٹس ہے ان کے جو محنت کرنے کا اندر ہمارا طالب علم ان کا جیسا ڈریس تو پہنتا ہے ان جیسی محنت کیوں نہیں کرتا یہ اس احساس سے کامر کیوں نہیں بنتا ہے یارب کا ایک شخص اس کو کتاب لکھنی ہے وہ کشمیر کے بہروں پر جا کر سفر کرتا ہے پھر کتاب لکھتا ہے کشمیر کے پہاڑوں میں کون کون سے بیڑ پودے پائے جاتے ہیں محلو کرنے والا یہ وہ بریڈ لے کر ایک ہفتے تک یہاں کے پہاڑوں پر گھومتا ہے اور بریڈ کھا کر زندگی گزارتا ہے اس طرح محلو کر کے بیب بک لکھتا ہے یہ ہے محنت تو ہم ان کے اس پہلوں کو اپنا نمونہ بنائیں اقبال یہی کہنا چاہتے ہیں کیا؟ یہ دیکھو یارب کی ترقی جو ہیں وہ کس کی ذریعے سے ہیں اس ذریعے سے نہیں ہے میں اس بحث کو ایک اور چیز پر ختم کرنا چاہوں گا وہ یہ آج کا زمانہ نئی ترقیات کا زمانہ ہے اس نئی ترقیات کے زمانے میں نئے مسائل سامنے آتے ہیں ان نئے مسائل کو حل کرنے کے لئے اسلام کے بات اجتہات کا راستہ ہے اجتہات کا مطلب ہوتا ہے جب نیا بحثہ سامنے آ جائے تو ہمیں اسلامی اصولوں کو مطابق فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جائز ہے یا نا جائز ہے مثلا فرض کیجئے اللہ کے نبی آلی اسلام کے زمانے میں جس سسٹم نہیں تھا کہ اگر کوئی خاتون ڈلوری نہیں دے پا رہی ہے تو اس کو سی ذروایا جائے اس کا سرجری کی جائے اس زمانے میں نہیں تھا آج یہ سوالت مہیا ہے اب اسلام کے سامنے سوال ہے کیا ہم اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کے سرجری کریں سوال کیوں ہیں اس وجہ سے ایک طرف سے اسلام حیاء پردہ پاکزگی کا دین ہے اور حکم دیتا ہے دوسری طرح سے ہم اپنی بیٹی کو ایک ایسے نرسنگ ہوم میں پہنچا رہے ہیں جہاں اس کا جسم نگا ہو جائے گا بے پردگی کے اکرے حدوں تک پہنچے گا جو ہماری بیٹی اپنے باپ اور بھائی کے سامنے اپنے جسم کھول نہیں سکتی اس بیٹی کو اجنبی مردوں کے سامنے اپنے جسم کھولنا ہوگا تو کیا ہم اجازت دیں اس کی اسلام کے سامنے یہ سوال ہے تو اس وقت اسلام کو اجتہاد کرتے کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو یہ چیز نہیں ہے صحابہ کے زمانے بھی یہ چیز نہیں ہے آج کے زمانے میں ہیں تو بذلی اجتہاد اس کو حل کرنا ہوگا یا مثلا فرض کیجئے اللہ کے نبی کے زمانے میں لوگ زخمی ہوتے تھے کہیں ایک کا بلٹ دوسرے کو ٹرانسفر نہیں کیا جاتا تھا تو بلٹ ٹرانسفر کرنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا بولٹ ڈونیشن کا کوئی سسٹم نہیں تھا آج بولٹ ڈونیشن کا سسٹم ہے اور اتنا بڑا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ بولٹ ڈونیشن کا سسٹم کتنا پھیل چکا ہے بلکہ ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک ایک بڑے سکالر سے ملاقات میں نے کی تو میں نے ان سے تذکارہ کرتے گا کہا میں نے کہا اللہ کی قدرتوں کی نشانیاں کیسی عجیب عجیب ہیں انسانی بدن کے ایک ایک چیز اللہ کی قدرتوں کی نشانی بتاتی ہے تو میں نے ان سے تذکارہ کرتے گا میں نے کہا خون سے ایک ہزار ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور ایک ہزار بیماری اسے ڈیٹک ہوتی ہیں تو انہیں کہا آپ کونسی دنیا کے بات کر رہے ہیں تو میں نے کہا میں نے تو یہی پڑھا ہے کہہ لگا ایک ہزار نہیں دس ہزار ٹیسٹ ہوتے ہیں اسی خون کے ذریعے سے تو اللہ نے اس خون کے اندر کیا کیا رکھا ہے کہ دس ہزار بیماریوں کو جاننے کے لئے اس خون کے دس ہزار ٹیسٹ کیے جاتے ہیں واللہ وعالم ہمارا شعبہ سائنس کا شعبہ نہیں ہے میری معلومات میں اگر غلطی ہوگی تو جو اس شعبے سے وابستہ ہیں وہ اس کی تحصیح کر سکتے ہیں تو انسان کی بدن جو ہے وہ ایک ایک چیز خدرتوں کی نشانیاں ہیں اب آج جب بلڈ ہم دوسرے کو دینا چاہیں گے تو یہ جائز ہے کہ نا جائز ہے اسلام کو فیصلہ کر رہا ہے کہتا ہے ایسے کم نظر عالموں کے اجتہاد جو نہ زمانے کو سمجھتے ہو نہ قرآن و حدیث کو ٹھیک طرح سے سمجھتے ہو نہ قرآن و حدیث کی روح سے واقف ہوں اور نہ انسانوں کی ضرورتوں سے واقف ہوں ایسے کم نظر عالموں کی اجتہاد سے اپنے آپ کو دور رکھنا اس وقت بہتر یہ ہے کہ قریب جب اقبال کی زندگی کے پہلو عجیب عجیب ہیں اس کا سیاسی پہلو بھی ہے اس کا تعلیمی پہلو بھی ہے اس کا فلسفیانہ پہلو بھی ہے اس کا قانونی پہلو بھی ہے گرز عجیب عجیب ہے اور اسی بنا پر ایک مرتبہ اقبال سے کسی نے کہا تھا کہ جناب آپ کو دیکھ کر آپ کے خیالات پڑھ کر ہم سمجھ نہیں پاتے آپ کیا ہیں تو اس وقت اقبال نے کہا تھا اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے میرے بھائی اقبال کی زندگی کے مختلف پہلو میں سے آپ کے لئے دو اہم پیغام جو آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں وہ یہ کہ آپ کی اگلی زندگی بڑی ذمہ داریوں والی زندگی ہے اس اگلی زندگی کو کامیاب بنانے کے لئے آپ اس وقت ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے جس کا نقصان آپ کو ساری زندگی بغتنا ہوگا اور ان میں سے اپنی ایمان کی حفاظت اپنے کریکٹر کی حفاظت اپنی صحت کی حفاظت اپنے اندر قابلیت پیدا کرنے کی کوششیں جتنا کر سکیں گے آپ کا مستقبل اتنا ہی واشند ہوگا اور اس کے بعد پھر ساتھ میں یہ بھی سوچنا ہے کہ آپ کو اگلی زندگی صرف اپنی ذات کے لئے گزارنی ہے صرف جاب ڈھوننا ہے اور جاب ڈھوننا کے بعد ان عیاش والی زندگی گزارنی ہے اس وقت سارا نظام تعلیم افسوس وہ موضوع اس وقت نہیں آسکا کہ نظام تعلیم کے متعلق اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں اور اقبال کے تصوروں میں تعلیم کا مقصد کیا ہے اور اقبال کے نظر میں آج کا تعلیمی نظام جو ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ ایک تفصیلی موضوع ہے خلاصا اس کا یہ ہے اقبال کے نظر میں وہ تعلیم جس کا مقصد سے پیٹ پالنا جس کا مقصد صرف مادی ہے جس کا مقصد صرف اونچی بلدگیاں بنانا اور دنیا بر میں گمنا ہو یا مادی مقصد اقبال کے نظر میں اقبال کے نظر میں تعلیم کا مقصد تعمیر انسانیت اقبال کے مقصد تعلیم کا مقصد وہ بہترین اخلاق پیش کرنا کہ انسان انسانوں کے لئے رحمت بنے انسان انسانوں کے لئے انسان انسانوں کے لئے شفقت انسان انسانوں کے تعمیر و تطہیر کا ذریعہ بنے وہ تعلیم چنانچہ اسی بنا پر کالجوں اور سکولوں کے تعلیم میں وہ اصلاحی پروگرام دیتے تھے کہ کالجوں میں یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے آپ اسے تعلیمی زندگی اوزار رہے ہیں آپ کے اگلی زندگی بڑی ذمہ داریوں والی زندگی آ رہی ہے آپ کے کندوں پر آپ کے گھر کے ذمہ داری ہوگی آپ کے والدیں آپ کے بی بچے آپ کے رشتہ دار یہ تو آپ کے شخصی حل آپ کو اپنے آپ کو بھی چلانا اپنے گھر کو بھی چلانا ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ زندگی کی جس شعبے میں جائیں گے اس شعبے کا تقاضی ہے کہ آپ اماندار اس وقت ہمارے تعلیمی داروں سے نکل کر آنے والے لوگ جیسے ہونے چاہیں ویسے نہیں ہیں ویسے نہیں ہیں آپ ہیلتھ سیکٹر میں جا کر کے دیکھیں جہاں رحم دل سے رحم دل ڈاکٹر ہیں وہاں ظالم سے ظالم ڈاکٹر بھی ہیں جو صرف اپنے پیسے پر نظر رکھتے ہیں ان کو پیشنٹ پر کوئی رحم نہیں آتا ہے جس کا مشاہدہ آپ بھی کرتے ہوں گے ہم بھی کرتے ہیں ہم انتظامی اداروں میں جائیں اور انتظامی اداروں میں جا کر کے دیکھیں گے کہ وہاں جہاں اماندار لوگ بھی ہیں اداروں کا ظلم کیسا ہوتا ہے اس کا تجربہ آپ کو بھی ہوتا ہے ہم کو بھی ہوتا ہے حتیٰ کہ یہ کورپسن جو ہے وہ ہمارے تعلیم اداروں میں داخل ہو گیا کہ تعلیم اداروں میں جہاں انسان تعمیری انسانیت کا کام کرتا ہے جہاں ہم ایسے انسان تیار کر رہے ہیں جو مستقبل میں ہماری قوم کی تمام ضرورتیں پوری کریں گے ہماری قوم کے ضرورتیں کس کس چیز کی ہے کہ ہر چیز کی ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے انجینئر چاہیے سائنٹس چاہیے لایر چاہیے جیج بھی چاہیے ٹریڈ چلانے والا چاہیے ہم کو بازار کا آدمی بھی چاہیے ہم بگر یہ سارا تب بنے گا کہ جب ہمارا تعلیم نظام اخلاقیات پر کھڑا ہو اور اس اخلاقیات کے بعد یہاں سے نکلنے والا لڑکہ انسانوں کے لئے رحم بنے انسانوں کے لئے شفقت بنے وہ مادیت پرس نہ ہو وہ دوسروں کو لٹ کر کے اپنی دنیا سجانے والا نہ ہو وہ دوسروں کی دوسروں کا پیٹ کو لات مار کر بلکہ دوسروں کا خون چوس کر کے اپنی رنگینیں سجانے والا نہ ہو وہ تعلیم نظام چاہیے اللہ میں اقبال اسی تعلیم نظام کے قائل تھے بارہر آپ کی یہ محفل جو آپ نے مناقض کی میں مباربہ تیش کروں گا محفل کے مناقض کرنے والوں اور اس سے پہلے مباربہ تیش کروں گا اس کالج کے انتظامیہ کو جنہوں نے شوق اور جذبے کے ساتھ محبت کے ساتھ اس پروگرام کا مناقض کرنے کے انہوں نے اجازت دی اور آپ نے نوجوانوں نے یہ پروگرام مناقض کیا اس میں ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف ہو لیکن یاد رکھیں کسی کا دن دخانہ مقصود نہیں ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس جب کوئی انسان جائے گا تو ڈاکٹر کو تو بتانا چاہیے کہ تم فلاں بری عادت میں مبتلا ہو اس سے توبہ کرو اگر کوئی پیشنٹ کسی ڈاکٹر کے پاس گیا اور وہاں جا کر کے ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو تمہیں فلانچی سے پرہز کرنا ہے فلانچی سے پرہز کرنا ہے تو اس کا یہ ڈیوٹی ہے میں اخیر میں اللہ میں اقبال کے اس کے نام پر مراقب اس تقریب کے حوالے سے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اقبال نے جیسی زندگی گزاری کیا اسی زندگی عبادت والی زندگی پاک دامنی والی زندگی حیاء والی زندگی قوم کے درد والی زندگی عشق رسول والی زندگی عبادت خداوادنی والی زندگی اور یہ وحی اقبال ہے جس کی محبتوں کا عالم یہ تھا اتنا اتنی محبتوں کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے ایک حدیث کا مفہوم اخذ کیا ہے ایک شیر کے ذریعے بس وہ حدیث میں سنا کر بات ختم کرتا ہوں اور اس کے بعد وہ شیر پڑھوں گا حدیث اس طرح سے ہے لیکن حدیث سے پہلے ایک مضمون آپ سمجھیں فرض کیجئے آپ کے والد آپ سے یہ کہیں بیٹا یا آپ سے کہیں بیٹی میں نے بڑی عزت کے ساتھ تمہیں پالا بڑی شفقت کے ساتھ تمہیں پالا تمہارے سارے شوق میں نے پورے کیے میں نے کوئی داغ لگنے نہیں دیا میں نے بڑی عزت کی زندگی گزاری ہے خبردار کوئی ایسی غلطی مت کرنا کہ تمہاری غلطی کے وجہ سے کل کو مجھے شرمندہ ہونا پڑھیں تمہاری غلطی کی وجہ سے میں کسی کو موں دکھانے کے قابل نہ رہوں تمہاری غلطیوں کی وجہ سے لوگ مجھے تانہ دینے لگیں بلکہ میرا چہرے پر کالک ملی جائیں تس غلطی کرزی نا کہ میں یہ بچس ہائی محمد یہ جملہ اگر کوئی باپ بولے گا یہ جملہ میں جان بچ کر بولتا ہوں حالانکہ میں کشبیری زمان بولنا جانتا نہیں اگر کوئی باپ یہ کہتا ہے بیٹا میں نے بڑی عزتوں کی ساتھ زندگی گزاری ہے پورے سماج میں 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 بائزت انسان ہوں ایسی غلطی مت کرنا یہ جملہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹے کو بولتا ہے تو صحیح بس ٹھیک اسی طرح سے اس کو ذہن میں رکھ کر آپ دیکھیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الغدا آخری حج اس کے تیم مہنے کے بعد وہ آفتہ برسالت اس دنیا سے رخصت ہو گیا زلحجہ کے مہنے میں وہ حج ہوا اور ربی الاول کے مہنے میں ربی الاول سلوح ہونے والا ربی الاول کے مہنے میں اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے آپ یہ بھی یاد رکھیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے جوانوں کا بے دا فکر ہمیشہ رہتا تھا اس لئے جوانوں کو مخاطب بنا کر کبھی کہتے تھے یا معشر الشباب اے جوانوں اور اس لئے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے اخیر عمر میں سارے بڑے کام جوانوں کے حوالے کر دیا تھے مشکل کام جوانوں کے حوالے مکہ کا گورنر بنانا ہے جوان کو بنایا یمن کا گورنر بنانا ہے جوان کو بنایا ماجم نے جبل کو فوج کا کمانڈر بنانا ہے جوان کو بنایا امامت حوالے کرنی تھی کباکیز ماجم نے جبل کے حوالے کی غرض یہ کہ تمام مشکل اور اہم کام جوانوں کے گندے بڑھا لیے جوانوں کو آگے بڑھنا اور جوانوں کے بگڑنے کے خطچہ یا معاشر الشباب یا لوگوں تمہارا اس کا کتنا برا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں انکنٹرول ہو جائیں گے اور تمہارے بچے فاسق اور فاجر بن جائیں گے فاسق اور فاجر بننے کے معنی شراب پیئیں گے دانس کریں گے برے بات بری گھانے غلط علقات قائم کریں گے غلط ریلیشنز ہوں گی یہ سب فاسق آنا کام ہوگے اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا ویا حضور کو غم تھا تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم سے دنیا میں تم سے پہلے دنیا سے رقصت ہونے والا ہوں اور میں حوز قوستہ پر تمہارا انتظار کروں گا خبردار اس حال میں میرے پاس مت پہنچنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے وہاں شرمندگی اٹھا رہے ایوہاں ناس انی فرق توکم مال الحوز اے لوگوں میں تم سے پہلے دنیا سے رقصت ہونے والا ہوں اور حوز قوستہ پر میں تمہارا انتظار کروں گا وانی مکافر بکم العمم تمہاری وجہ سے میں باقی قوموں پر فخر کروں گا کہیں کہ میری امت کے ناجوان کتنے اچھے میری امت کے خواتین کتنے پاک دامن میری امت کے علماء کتنے اچھے ہر ہر طبقے پر فخر مگر خبردار تم ایسی زندگی لے کر میرے محمد آنا کہ تمہاری وجہ سے فلا تسویدو وجہی وہ جو میں نے جملہ بولا تھا باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے تس گلتی کرجینا کہ چین سیتی میں بچس ہائی محمد تقریبا یہی مفہوم حضور فرما رہے ہیں ایسا نہ ہو تم ایسی زندگی لے کر آوگے تمہاری وجہ سے میرا چہرہ وانسیہ ہو جائے اسی مفہوم کو اللہ میں اقبال کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر یا اللہ آپ غنی ہیں میں فقیر ہوں روزِ محشر از رہائے من پذیر قیامر کے دن میرے سارے گناہ ماف کر دے یہ وہی اقبال ہے جو اپنے آپ کو کہتا تھا ہے فقیرِ روسیہ وہی کہہ رہا ہے کیا روزِ محشر از رہائے من پذیر قیامر کے دن میرے گناہوں کو ماف کر دیں میرا عذر قبول کر لیں مگر قانون تو اللہ کا یہی کہ حساب لیا جائے گا تو اگر بھی نہیں حسابم ناغذیر اگر آپ میرا حساب لینا ضروری سمجھتے ہیں از نگاہِ مصطفیہ پینہ بغیر حضور کے سامنے میرا حساب نہ لیں کیونکہ میرا حساب لے کر میرا جو ہوگا سو ہوگا مجھے اس کا غم نہیں لیکن حضور کو جو دکھ ہوگا وہ میں برداش نہیں کر سکھ ہوگا کہ حضور کو میری وجہ سے دکھ پہنچا ٹھیک یہ وہی اقبال ہے جو کہتا تھا کیا شوق میری لائم ہے شوق میری نائم ہے نغمہِ اللہ میری رگوپائی میں ہے یہی نغمہِ اللہ ہمارے رگوپائی میں سما جائے اور ہم جہاں رہے ہیں اللہ کی برہان بن کر رہے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمت کیا اور ہمارے رہے ہیں